اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانی ان میں آپ سب کو خوش آمدید پرسنرز آج میں نوول انتقام کی سیکنڈ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس کی رائٹر ہیں عریشہ آبازی چلیے چلتے ہیں نوول کی دوسرے قصد کے جانب فرصہ بیگم بار بار پریشانی کے عالم میں دروازے کو دیکھ رہی تھیں کہاں رہ گئی ہے کتنی دیر ہو گئی اسے گھر سے نکلے ہوئے انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کو بتا کر گئی تھی کہ کہاں جا رہی ہیں ماں ہم نے پلیٹ ساف کرتے ہوئے کہا ہاں کہہ رہی تھی کوئی ضروری کام ہے سائرہ سراؤں سے کال کر کے پوچھو کہاں ہے مغرب ہو گئی اور لڑکی گھر سے غائب ہے انہوں نے موبائل میں مصروف سائرہ سے کہا امی میں تین چار بار کال کر چکی ہوں کال بن جا رہی ہے آپ فکر کیوں کر رہی ہیں آ جائے گی نا سائرہ نے مصروفانہ انداز میں کہا کیا مطلب آ جائے گی میری جنت اتنی لاپروان نہیں تھی اتنی دیر تک وہ کبھی زندگی میں باہر نہیں نکلی انہوں نے جانماز اٹھاتے ہوئے کہا وہ ابھی یہ سب بول ہی رہی تھی کہ انہیں جنت آتی ہوئی دکھائی تھی فضا بیغم کی جان میں جان آئی اسلام علیکم امی اس نے بجھے بجھے لحظے میں جواب دیا والیکم السلام کہاں تھی اتنی دیر سے وہ جانتی تھی کہ یہ سوال اس سے ضرور ہوگا اب ان کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا کر کے آئی ہوں آج میں واہ جنت آفرین ہے تم پر اس نے دل میں سوچا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہاں تھی صبح سے تم کچھ دنوں سے سکول سے دیر سے آ رہی ہو تمہارے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے آج پورا دن گھر نہیں تھی تم بولو کہاں گئی تھی جنت وہ بلکل خاموش تھی لفظ جو نہیں مل رہے تھے اپنے کارنامے بتانے کے لیے اسلام علیکم آنٹی اتنے میں اسے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی جنت نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیبی پنک پٹیالا کمی سلوار کے اوپر محرون دوپٹہ سلیقے سے سر پڑ لیا ہوا مسکراتی ہوئی علینا کھڑی تھی وہ چل کر جنت کے قریب آئی وَعَلَيْكُمْ السَّلَام آپ کون؟ فیضہ بیگم کبھی جنت کو اور کبھی اس کو دیکھ رہی تھی آنٹی وہ میں جنت کی کالج فرینڈ علینا دراصل میں تین سال بعد اٹھلی سے آئی ہوں تو سوچا جنت سے ملنوں اس دن اسکول سے آتے ہوئے ملی تھی مجھے تو میں نے کہا تھا ہوتھ کو پلائن بنانا تمہیں سمندر میں لے کر جاؤں گی ایک لمبی کہانی اور وہ بھی جھوٹی علینا نے سنا دی جس کا وہم و گمان میں بھی جنت نے تصور نہ کیا تھا وہ حیرانگی سے سر جھکائے اسے سن رہی تھی یہ سچ کہہ رہی ہے جنت فضا بیگم نے جنت کو دیکھا جنت نے تھوک نکلا جی امی یہ سچ کہہ رہی ہے جنت نے ہامی بھری پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا بٹا فضا بیگم نے نرم لہجے میں کہا آنٹھی پڑھائی میں بہت مصروف رہتی تھی سوچتی تھی کہ جنت کے گھر جاؤں گی پر تائم ہی نہیں ملتا تھا پھر اٹھلی چلی گئی اب سوچا کہ جنت کی کوئی بات مانے گا نہیں میں خود ہی چلی جاؤں جنت کی صفائی دینے فضا بیگم نے سر ہلا دیا جنت کے دونوں ابرو اٹھے کیا زبردست چھوٹ تھا آو بیٹا بیٹھو کھانا کھا کر جانا ایسے بھی ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا فضا بیگم کسن کی طرف پڑھنے لگیں نہیں آنٹھی بہت شکریہ بس میں جا رہی ہوں ماما ویٹ کر رہی ہوں گی میرا آو میں تمہیں دروازے تک چھوڑ دوں جنت اس کے ساتھ دروازے تک گئی علینا نے رکھ کر جنت کو دیکھا اوہ تو آپ ہیں میسس غزوان شاہ ویسے مجھے غزوان کی پسند پر ہمیشہ سے یقین تھا علینا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا میں نے آپ کو پہچانا نہیں جنت نے سوالیاں انداز میں کہا اوہ سوری میں بتانا بھول گئی میں علینا ہوں غزوان کی کالج فرینڈ اسے پتا تھا کہ تمہاری امی تم سے پوچھتا سرور کریں گی اس نے مجھے بھیج دیا اب جب بھی تم اور غزوان کہیں جاؤ گے تو میں تمہیں لینے آؤں گی جنت کا اپرو اٹھ گیا اس نے ہاں میں سر ہلایا ٹھیک ہے اللہ حافظ اب اگلے ٹور کے لئے تیار رہنا مجھے اپنی شہزادی کو بہت جگہوں میں کھمانا ہے پیچھے فضا بیگم کو آتے دیکھ کر اس نے بات بدلی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور جائیں گے جنت نے دروازہ کھولا علینا کے جاتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی وہ ساتھ بچے کے قریب گھر کے اندر داخل ہوا بھوک کے مارے اس کا پیٹ پھٹا جا رہا تھا وہ جلدی سے کچن کی طرف گیا فاریہ آج اپنے لئے نیو ڈش بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے غزوان کی آواز آئی اوہ ماشاءاللہ دیکھو تو سہی آج کچن میں کون کھڑا ہے فاریہ نے ایک دم پیچھے دیکھا وہ ملا کہ کہی ہوئی ہر بات اسے یاد آگئی غزوان تو کہاں تھے صبح سے اس نے چمچ اٹھاتے ہوئے کہا کیوں تو میرا انتظار کر رہی تھی غزوان اس کے قریب آ گیا جی بلکل نہیں سفیان بھائی اور چاچو پوچھ رہے تھے اس لیے اس نے بات بدل دی اچھا تو وہ دونوں تم سے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں ہوں واہ جی اس نے چمچ پر انگلی مار کر اسے چاٹا یہاں کیوں آئے ہو فاریہ نے غصے سے کہا مجھے شیلس پرفیوم کے خوشبو آ رہی تھی اس لیے یہاں آ گیا فاریہ نے اسے دیکھا وہ بہت خوش لگ رہا تھا بہت خوش لگ رہے ہو ما شوقہ پڑ گئی ہے کیا فاریہ کی بات سن کر وہ ہنس دیا وہ ہی تو کوشش کر رہا ہوں مگر سمجھ نہیں آ رہی کیسے پٹاؤں فاریہ اس کی بات پر مسکرائی اور پھر غصے سے اس کے ہاتھ سے چمچ کھینچی اچھا چھوڑو ساری باتیں مجھے کھانا دو بہت بھوک لگی ہے غزوان نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اچھا بیٹھو میں دیتی ہوں ویسے خان ساما نے ابھی کھانا بنایا تو نہیں پر پھر بھی میں دیکھتی ہوں کچھ ہوگا غزوان کرسی کھینچ کر بیٹھا فاریہ کھانا گرم کر کے لائی اور غزوان کے سامنے رکھا تم کیا بنا رہی ہو جس کی اتنی خوشبو ہے غزوان نے سالن پلیٹ میں ڈالا میں کراچی کی مشہور کڑھائی بنا رہی ہوں مگر پتہ نہیں وہ کیا بن گئی ہے غزوان اس کی بات پر ہسا فاریہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا پھر چپ چاپ اسے یہی پر بیٹھ کر کھالو موم نے دیکھ لیا تو تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گی فاریہ کا ہانڈی میں چلتا ہاتھ رک گیا کیا غزوان کا نوالہ مومے جاتے جاتے رک گیا فاریہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کچھ نہیں یاد کام کرو مزاک کیا تھا دراؤ تو مت نہ اس نے ہاتھ سے چولے کی طرف اشارہ کیا تم آج ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے غزوان فاریہ نے سالن میں پانی ڈالا تو اس میں سے خوب تھوا نکلا دوسرے دیکھچے میں چاول ابل رہے تھے ہم جب انسان کسی کو پہلی بار غور سے دیکھے نا تو وہ بندہ اسے ٹھیک نہیں لگتا فاریہ نے سوڑ سے چمچ چولے پر رکھی اللہ اللہ حد ہو گئی ہے آج ایک تمہاری بہن میری باتوں کا پتہ نہیں کیا مطلب نکال رہی تھی اور ایک تم ایک جیسے ہو دونوں اس نے سالن کا دیکچہ ڈھک دیا اچھا تو تم مجھے سکھا دو کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے تمہارے جیسا فاریہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھی ہم میں تو مر جاؤں گی مگر تم میرے جیسے کبھی نہیں بن سکو گے فاریہ کی بات پر غزوان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تم مر کر تو دیکھو میں نہ ہوا تم جیسا تو کہنا فاریہ نے مو بنا کر اسے دیکھا توبہ میرے مرنے کی کتنی خواہش ہے تمہیں فاریہ نے پانی گلاس میں انڈیلا اور اسے لبوں سے لگایا کیوں نہ ہو تمہارے مرنے کے بعد میں جو ستھر جاؤں گا کتنی لاپروہی سے اس نے یہ الفاظ کہے تھے فاریہ کچھ کہنے ہی لگی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھو تو سہی دو چاند ایک ساتھ پیٹھے ہوئے ہیں رومیلا کی چہکتی آواز سن کر فاریہ نے سر پکڑ لیا غزوان کھاتے ہوئے مسکر آیا ویسے فاریہ مجھے لگا کہ تمہیں میری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہاں تو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا ہے واہ واہ رومیلا نے فاریہ کے کندے پر بازو رکھتے ہوئے کہا فاریہ نے سر اٹھا کر رومیلا کو دیکھا جس کے چہرے پر شرارت تھی نہیں غزوان کو بھوک ارے یار میں نے اسے کہا تھا کہ میں سب کے ساتھ کھا لوں گا کھانا مگر اسے میری فکر تھی فاریہ کا موں کھلا کھلا رہ گیا اور اس نے مجھے کھانا گرم کر دیا غزوان نے پلیٹ سائٹ پر کرتے ہوئے کہا فاریہ یک دم کھڑی ہوئی اٹھو نکلو یہاں سے اٹھ جاؤ فاریہ نے انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا اور سخت لہجے میں کہا جا رہا ہوں اتنی فکر مت کیا کرو نظر لگ جائے گی غزوان خرسی دھکیل کر اٹھا اوہ خدایا کتنے کیوٹ لگ رہے تھے آپ دونوں رومیلہ نے تالی بچاتے ہوئے کہا یہ اسے بھی لے کر جاؤ ساتھ نکلو دونوں اس نے رومیلہ کے بال زور سے پکڑے آہ چھوڑو مجھے جا رہی ہوں میں کباب میں ہڈی بن گئی نا اس لیے غصہ آ گیا بھابی کو فاریہ نے جوتی اتاری اس سے پہلے کہ وہ مارتی رومیلہ وہاں سے بھاگ گئی غزوان ہسا منحوس لڑکی اس نے جوتی زمین پر پٹکی غزوان اس کے قریب آیا تھینکیو چھک کر اس کے کان کے قریب سربوشی کی اور چلا گیا فاریہ وہیں شل ہو گئی اگر انہیں اتنے قریب کوئی دیکھ لیتا اف دور سے بھی بندہ تھینکیو کہہ سکتا ہے وہ واپس اپنے کھانے کی طرف مڑی وہ دونوں چڑیاں شاہ بلہ کی رونقیں تھیں اور کون جانتا تھا کہ وہی دونوں سب سے زیادہ تباہ و برباد ہونے والی تھی جنت فریش ہو کر باہر آئی اور شیچے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سکھانے لگی جب اس کی نظر شیچے میں موجود اپنے وجود پر پڑی اس کے بالوں میں چلتے ہاتھ رک گئے اسے خود کو دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا وہ ایک ایک پل یاد آ گیا جو اس نے آج غزوان کے ساتھ گزارا تھا جنت تمہیں بالکل بھی شرمند کی نہیں ہو رہی اسے سامنے شیچے میں اپنا زمیر نظر آیا شرمند کی کس بات کی شوہر ہے وہ میرا اس نے دو ٹوک جواب دیا کون جانتا ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے سوائے چند لوگوں کے میں مانتی ہوں اور وہ مجھے اپنی بیوی مانتا ہے بس بات ہی ختم جنت نے اپنی آنکھوں میں در کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ایک بار سوچو صرف ایک بار کیا ہوگا جب تمہاری ماں کو پتا چلے گا کہ تم نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور صرف نکاح ہی نہیں بلکہ تم تو ہر حد پار کر چکی ہو جنت کے دل سے ڈر کی لہر گزری ازوان نے وعدہ کیا ہے وہ ہوگا میرے ساتھ اس نے فخر سے کہا جیسے اپنا ڈر چھپا رہی ہو مجھے تو اس کے کسی وعدے پر یقین نہیں ہے خدا کے لئے چلی جاؤ میری کمر پر پوچھ مت بنو جو ہوا سو ہو گیا بس اور جس نے ہونا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا مجھے قسمت پر بہت یقین ہے جاؤ تم یہاں سے اسے سخت لہجے میں کہا جب اچانک اسے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی سائرہ کمرے میں داخل ہوئی جنت برش اٹھا کر بالوں پر مارنا شروع ہو گئی ویسے جنت تمہاری یہ دوست علینا پہلے کبھی نہیں دیکھی سائرہ نے بیٹھتے ہوئے کہا میں نے کونسا دیکھی تھی اس نے دل میں سوچا ہاں آپ دیکھ لی نا بس خوش ہو جاؤ اس نے بالوں کو کیچر لگایا مجھے معاملہ کچھ اور لگتا ہے اتنی دیر تم کسی سہیلی کے ساتھ آج تک نہیں رکی جنت نے اس کی طرف دیکھا ہاں تو اب وہ آ گئی ہے تو بس میں بھی رک گئی جنت کو کوئی الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیا کہے سائرہ نے اسے غور سے دیکھا وہ کمرے سے باہر جانے لگی سائرہ جلدی سے اٹھی مجھے بتاؤ جنت تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی بتاؤ کیا کر کے آئی ہو اسے جنت کا بازو پکڑ کر اسے زور سے اپنی طرف موڑا کچھ نہیں کیا سائرہ مجھے چھوڑو اس نے اپنے بازو چھوڑانے کی کوشش کی یہ آج تم پھر اس لڑکے سے مل کر آئی ہو جنت اپنی ملاقات صرف ملنے تک رکھنا حد سے تجاوز مت کرنا سمجھ میں آئی بات ورنہ تم بڑی ہو اور تمہارا اثر ہم چھوٹی بہنوں پر پڑے گا یاد رکھنا جنت بنا پلک چھپکائے اسے دیکھ رہی تھی سائرہ نے اس کا بازو چھوڑا جنت جلدی سے باہر نکل گئی وقت گزرنے لگا بغیر کسی آڑیا مشکل کے جنت کبھی کبھار غزوان سے ملنے جاتی رہی اور علینا روز اس کھیل کا حصہ بنی ان کی ملاقاتیں حد سے باہر ہو جاتی تھی جنت کھو گئی تھی کہیں وہ جنت جس نے انیس سال کی عمر میں خود کو اور گھر والوں کو سنبھالا تھا وہ غزوان کی محبت میں بہت دور چلی گئی تھی ہر وقت بس خاموش رہتی ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی اور اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا تھا غزوان نے کتنے وعدے نہیں کیے تھے اس سے اور وہ اس کے ہر وعدے پر یقین کر لیتی تھی فاریہ اور غزوان کافی آگے نکل چکے تھے غزوان تو کبھی کبھار زلیخہ بیگم کو ہلکے ہلکے اشاروں میں کہہ دیتا تھا کہ وہ فاریہ کو پسند کرتا ہے اور وہ تو ماں تھی اس کے اشارے کیسے نہ سمجھتی سفیان کے انتظار کے دن ختم ہو گئے تھے اور وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن اس کی فاتح کے ساتھ میٹنگ تھی اس کے بعد تو اسے وہ ملنا تھا جس کی اس نے پہلی بار حسرت کی تھی غلط ہو رہا تھا سب صحیح انسان صحیح وقت میں غلط انسان سے محبت کر رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے کوئی بھی نہیں وہ دونوں ساحل سمندر پر بیٹھے تھے کیا سے کیا رشتہ ہو گیا تھا ان کے بیج میرا دل بہت پریشان ہے غزوان جنت نے اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا کیوں غزوان سمندر کو دیکھ رہا تھا کیا ہوگا جب سب کو پتا چلے گا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے کچھ نہیں ہوگا نکاح گناہ نہیں ہے جنت غزوان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا پر جیسے ہم نے کیا ہے ویسے گناہ ہی ہے جنت نے دوبارہ اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا ادھر میری طرف مڑو غزوان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا کیوں اتنی پریشان ہو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا اس نے جنت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا خود سے زیادہ یقین ہے غزوان تب ہی تو اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیے بس آگے بھی بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں سمجھ آئی جنت نے سر ہلا دیا غزوان تم اس نکاح کو کب تک چھپاؤگے جنت نے سمندر کو دیکھتے ہوئے کہا وہی سمندر جو برستی بارش میں ایک بار پھر اس سے ملنے لگا تھا یہی اسی مقام پر کسی اور کے ساتھ آہ محبت کتنی ظالم ہوتی ہے یہ جب تک یہ نکاح ظاہر نہیں ہوگا جنت نے یک دم اسے دیکھا غزوان نے بھی اس کی طرف دیکھا وہ اسے سوالیاں نظروں سے دیکھ رہی تھی کیا مطلب غزوان سمجھ جاؤ جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اوہ تو موصوف کا مطلب کافی کہہ رہا ہے اس نے ہستے ہوئے کہا اور سناؤ کیسے حالات ہیں گھر کے کسی کو شک تو نہیں ہوا چنت نے نفی میں سر ہلایا مجھے پتا ہے میرا شوہر زیادہ انٹیلیجنٹ اور کیوٹ ہے چنت نے مو بناتے ہوئے کہا تمہیں کس نے کہا میری بیوی اتنی پیاری ہے کہ دل کرتا ہے ہر وقت اسے دیکھتا رہا ہوں اس کی وہ نیلی آنکھیں جس کی وجہ سے روز میں مدھوش ہو جاتا ہوں چنت مزید مسکرائی خواند کے مو سے بیوی اپنی تعریف سن کر یوں ہی خوش ہوتی ہے سائرہ نے شربت کے گلاس ان کے سامنے رکھے اور سناؤ نرگس کیسے آنا ہوا فیضہ بیگم نے شربت کا گلاس اس کے سامنے رکھا ارے بڑی خوشخبری لائیں ہوں تمہارے لیے فیضہ بیگم اس کی بات سن کر تجسس میں پڑ گئیں کیا خوشخبری اللہ خیر کرے ارے وہ تمہاری بھانجی نہیں ہے سوبیا جس کی ابھی شادی ہوئی ہے ہاں فیضہ بیگم نے سر ہلایا اس کے خواند کے رشتدار ہیں انہوں نے کہیں اپنی جنت کو شادی پر دیکھ لیا تو ان کی دادی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئیں کہ اس کی امی سے بات کرو میرے بڑے پوتے کے لیے فیضہ بیگم کے اپرو اٹھے تم نے دیکھا ہے کیسا خاندان ہے بہت بڑا خاندان ہے اگلے سید ہیں سید انتہائی موزس اور شریف خاندان ہے ایک سے ایک خوبصورت بندہ ہے اس خاندان میں اخلاق بھی انتہائی اچھے ہیں نرکس نے ہاتھ ہلا ہلا کر تعریفیں کی اور لڑکا وہ کیسا ہے کیا بتاؤں فیضہ اتنا خوبصورت جوان ہے اف سوچ ہے تمہاری اپنا بزنس چلاتا ہے خوب محنت کرتا ہے وہ نہیں ہے فاتح بن علیاس اس کے ساتھ کافی کٹ چوڑ ہے اس کا فیضہ بیگم ایک دم سیدھی ہو گئیں جیسے انہیں دلچسپی آگئی ہو لمبے خوبصورت قد والا میں تو کہتی ہوں جنت کی لوٹری نکل آئی قسم سے فیضہ بیگم نے سر ہلایا فیضہ میں تو کہتی ہوں دیر بالکل نہ کرو وہ لوگ کل آئیں گے جنت کو دیکھنے ایسا رشتہ صرف قسمت والوں کو ملتا ہے کل آئیں گے اتنی جلدی ارے انہوں نے تو تین ماہ پہلے آنا تھا مگر اس لڑکے کی میٹنگ تھی فاتح بن علیاس کے ساتھ اس لیے نہیں آئے وہ ٹھیک ہے آنے دون ہیں فیضہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا شربت تو لو نا نرگس نے اس کی بات سن پر شربت لیا اب فیضہ بیگم سوچ میں پڑ گئی تھی گاڑی گھر کے سامنے والی گلی کے باہر رکھی چلیں آ گئی آپ کی منزل غزوان نے گاڑی روکتے ہوئے کہا چنت نے افسردہ نظروں سے غزوان کو دیکھا کیا ہوا مو کیوں لٹکایا ہوا ہے غزوان نے اس کی طرف دیکھا دل ہی نہیں کر رہا جانے کا چنت نے مو کناتے ہوئے کہا تو نہ جاؤ آؤ ہٹل چلتے ہیں چنت اس کی بات سن کر شرما دی غزوان مسکرائیا اور اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا چنت اترنے لگی چنت یہ لو اس نے ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر اسے دیئے یہ کیا ہے غزوان اس نے اپنی بڑی نیلی آنکھوں سے غزوان کو دیکھا پیسے ہیں رکھ لو نہیں میں نہیں رکھتی پاگل تو نہیں ہو اس نے نفی میں سر ہلایا کیا مطلب پاگل تو نہیں ہو شوہر ہوں تمہارا تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں پاگل ہوں رکھو انہیں چپ چاپ ورنہ میں بات نہیں کروں گا اسوان نے سخت لہجے میں کہا چنت نے وہ پیسے لیے تینک یو ازوان نے مسکرا کر کہا چنت گاڑی سے اتری وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی نرکس بیٹھی ہوئی تھی ارے اسلام علیکم نرکس آنٹی کیسی ہیں آپ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا والیکم السلام بیٹا میں بلکل ٹھیک ہوں شکر ہے تم آگئی ہو بیٹھو یہاں انہوں نے سوفے پر اپنے ساتھ جگہ خالی کرتے ہوئے کہا چنت ان کے پاس آ کر بیٹھی بیٹی میں تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے کر آئی ہوں یہ سننا تھا کہ جنت کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی کل تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں ان کے سامنے تیار شیار ہو کر جانا جنت کا پورا وجود کام گیا رشتہ میری لیے اس نے اپنی طرف اشارہ کیا ہاں جنت بس بہت ہو گیا تم چوبیس سال کی ہو گئی ہو اگر یہ رشتہ ہاتھ سے چلا گیا تو کبھی ایسا رشتہ واپس نہیں آئے گا فیضہ بیگم کی بات سے اس کے سر پر پہار ٹوڑ گیا نہیں امی ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں شادی جنت نے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے کہا کیوں نہیں کرنی بہت سن لی تمہاری منمانی شادی ہوگی تو یہی ہوگی ورنہ بہت برا ہوگا فیضہ بیگم نے غصے سے کہا جنت نے اپنا سر پکڑ لیا اور بھاگ کر کمرے میں چلی گئی کوئی نہیں وہ لڑکیاں ایسے کرتی ہیں جنہیں والدین بہت عزیز ہوں نرگس نے فیضہ بیگم کو تسلی دی مانے گی کیسے نہیں میں بھی دیکھتی ہوں فیضہ بیگم نے غصے سے جنت کے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا اچھا اب میں چلتی ہوں نرگس نے اٹھتے ہوئے کہا اب کھیل شروع ہو گیا تھا ہر قسمت پر یقین رکھنے والے کا کھیل وہ کمرے میں گئی اس کا پورا وجود کام رہا تھا اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور غزوان کو میسج کیا غزوان نرگس آنٹی میرے لئے رشتہ لے کر آئی ہیں اور امی نے بھی حامی بھر دی کل لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں پلیز میری مدد کرو اب میں کیا کروں بتاؤ مجھے اس نے یہ لکھ کر میسج سینڈ کیا غزوان گاڑی ڈرائیف کر رہا تھا جب اسے میسج ملا اس نے میسج پڑھا اوہو بیچاری جنت اب تم شادی کرو اور غزوان تمہیں ملے گا نکاح کے بعد اس نے موبائل آف کر دیا جنت رپلائے نہ پا کر مزید ٹینشن میں ہو گئی اس نے غزوان کو کال کی آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے برائے مہربانی کچھ دیر بعد کال کریں اس نے موبائل زور سے پیٹ پر مارا یہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا یا خدا آپ میں کیا کروں اللہ یہ میں نے کیا کر دیا جنت سر پکڑ کر رونا شروع ہو گئی جنت کے اچھے دن ختم ہوئے اور برے دن شروع ہو گئے غزوان گھر میں داخل ہوا گھر میں خوب حلہ گلہ لگا ہوا تھا وہ ہال میں آیا سب کزنز پیٹھے ہوئے تھے کیا ہو رہا ہے یہاں ہمیں بھی تو کوئی بتاؤ غزوان نے فاریہ کے ساتھ پیٹھتے ہوئے کہا فاریہ الجھن میں پڑ گئی بھائی سفیان بھائی کی تو شادی ہو جائے گی اس کے بعد کون شادی کرے گا غزوان نے کنکھیوں سے فاریہ کو دیکھا تو اس نے سر چھکا لیا اس کے بعد بکرم اور اکرم بھائی کی ایک ساتھ کروائیں گے اتنا انتظار نہیں ہوتا مجھ سے ہمدان نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں بیچارہ چالیس سال کا ہو گیا ہے عمر گزر رہی ہے اس سے انتظار نہیں ہوتا اکرم نے اسی جیسا مو بنایا بھائی میرے بات تو وکرم کی باری ہے پکی سفیان نے وکرم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اچھا جی پہلے تیری تو ہو جائے خیر خیریت سے وکرم نے سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا پھر ہمارے غزوان کی باری آئے کی سفیان نے مسکرہ کر اپنے بھائی کو دیکھا ویسے غزوان تجھے کیسی لڑکی پسند ہے اکرم نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا کریکٹ کوششن اکرم بھائی رومیلا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا مجھے بتا دوں فاریا مزید علچن میں پڑ گئی اب پوچھا ہی ہے تو بتا دو سفیان نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا مجھے وہ لڑکی پسند ہے جو زیادہ خاموش رہتی ہو اس کی بھوری آنکھیں ہو بال اس کے کمر تک اور کالے ہو وہ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگاتی ہو ہلکا سا دپٹا اس کے سر پر ہو ایک کال پر ڈمپل پڑتا ہو اور ہونٹ کے ذرا سا نیچے تل ہو وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ کلر پہنتی ہو ہر وقت خود کو نفاست سے سجا کر رکھتی ہو جس کے آنکھ میں شرم ہو وہ ہر کسی پر یقین نہ رکھتی ہو صرف مجھ سے محبت کرے اور آخری چیز جسے نئی ڈشز بنانے کا شوق ہو اور گھر ہر وقت اس کے کھانوں کی خوشبوں سے مہکتا ہو مجھے ایسی لڑکی چاہیے سب ایسے خاموش تھے جسے سانپ سنگیا ہو میں بتاؤں وہ لڑکی کون ہے اکرم کی بات پر فاریہ نے ایک دم مٹھیاں پینچ لیں کون مجھے بھی شاید وہی شک ہو رہا ہے جو تمہیں ہو رہا ہے صفیان نے بھی فاریہ کی طرف دیکھا ارے فاریہ ذرا اوپر دیکھو ہمدان نے فاریہ کا چہرہ اوپر مڑا اس کے ہونٹ کے نیچے تل تھا اور دائیں گال پر ہلکا سا ڈیمپل بھی تھا ہمدان نے اس کے آنکھیں دیکھیں تو ان میں بھر بھر کر کاجل تھا اور ان کا رنگ بھورا تھا اوہ وہ فاریہ ہی ہے وکرم نے شفیان کو دیکھتے ہوئے کہا فاریہ نے ایک دم سر چھکا لیا اسوان نے مسکرا کر اپنے ساتھ پیٹھی فاریہ کو دیکھا واہ جی واہ تم تو بڑے چپے رستم نکلے مجھے لگا تم باہر اس لیے رہتے ہو کہ کوئی لڑکی کا چکر ہے مگر ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل لگی گھر میں ہو چکی ہے اکرم نے آنکھ تباتے ہوئے کہا ویسے بیس چوئیس ہے آپ کی بھائی ہے نا بھائی رومیالہ نے اپنے ساتھ پیٹھے وکرم کو کہا نو ڈاؤٹ وکرم نے کندے ہلاتے ہوئے کہا فاریہ نے سفیان کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا اس نے سفیان کو ان سب کو چپ کروانے کا اشارہ کیا اچھا بس ختم کرو اس بات کو میری بہن شرما شرما کر سمین کے اندر چلی جائے گی سفیان نے فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا فاریہ کا ماں تھا پسینے سے بھر گیا چلیں بھائی آپ بتائیں آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے ازوان نے سفیان کو دیکھا مجھے ہاں بھائی سفیان اب تم بتاؤ ذرا یہاں تو کوئی رہی ہی نہیں آپ وکرم نے رومیلا اور فاریہ کو دیکھا ہو جس کی غصے میں آنکھیں لال ہو جائیں جس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہو ازوان کی مسکراہت غائب ہو گئی اس کی پلکیں خوب تراز ہو جس کے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہو بال پھورے رنگ کے خوبصورت ہو وہ سر جھکا کر مسکراتی ہو اپنے آپ میں نرالی ہو جسے ایک بار دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے جس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو یار مجھے تو اس کے بارے میں صرف اتنا ہی پتا ہے سفیان کی باری بھی سب خاموش تھے جنت آپ نے جنت کی غصوان کھڑا ہوا میں فرش ہو کر آتا ہوں یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کسی کو نہ دیکھا اور کمرے میں چلا گیا اسے آخر برا کیوں لگا تھا جب اس نے جنت کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال ہی دیا تھا تو جنت بار بار غصوان کو کاؤس کر رہی تھی مگر اس کا موبائل بلکل آف تھا وہ ساری رات نہ سو سکی سائرہ اور جنت دونوں کو فیزا بیگم نے سکول سے چھٹی کا کہا بہت پریشان تھی وہ گل سے اب بھی وہ بیٹھی پھر کال رائے کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی فیزا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں وہ اس کے پاس آ کر بیٹھیں کیا بات ہے جنت اتنی الجھن میں کیوں ہو انہوں نے انتہائی پیار سے پوچھا امی میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی اس نے روندی شکل بنا کر کہا کیوں وجہ بتاؤ جنت نے اپنی ماں کو دیکھا امی میں کسی اور کو بس جنت بس تم چاہے جس کو بھی پسند کرتی ہو یہ بات یہیں ختم کرو یہ لوگ بہت اچھے ہیں میں ماں ہوں پال کر محنت کر کے اس لیے بڑھا کیا ہے کہ تم اپنی منمانی کرو ماں کبھی برا نہیں چاہتی وہ جو بھی تمہیں پسند کرتا تھا اب تک کیوں نہیں بھیجا رشتہ ہاں جنت نے تھوک نکلا امی اس کے والدین نہیں مان رہے تو بس قصہ ختم کرو میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں جنت تم بڑی بیٹی ہو شوہر اور بیٹا مر گیا کسی مرد کا سہارا نہیں رہا اللہ نے مدد کی ہے تو کیوں ٹھکرا رہی ہو خدا کے لیے مان جاؤ یہ دو بیٹیاں اور بیاہنی ہیں کچھ تو رحم کرو مجھ پر یہ لوگ ہاتھ چھوڑتی ہوں ان کے آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں انہوں نے جنت کے سامنے ہاتھ چھوڑ دئیے جنت تو بود بن گئی اس کے اندر سانس ختم ہو گیا اس نے سر چھکا لیا وہ لوگ آ رہے ہیں ساتھ لڑکا بھی ہے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ وہ کھڑی ہوئیں اور یاد رکھنا جنت اگر تم نے انکار کیا تو اس پاک ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میرا مرا ہوا مو دیکھو گی اور تم جانتی ہو فضا کازمی قسم کی کتنی پکی ہے جنت کے آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں وہ نکاح کا بھی نہیں بول سکتی تھی کیونکہ نکاح نامہ غزوان کے پاس تھا اور غزوان میں وہ اتنی کھو گئی تھی کہ اس سے گھر کا پتہ بھی نہ پوچھ سکی اب جو ہونا تھا اسے کوئی دال نہیں سکتا تھا وہ سب لوگ پیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے سائرہ اور ماہم تو بار بار سفیان کو دیکھ رہی تھی انہیں وہ بہت پسند آیا تھا سفیان کی نظریں بھی لگاتار کسی کو ڈھونڈ رہی تھی فاریاں ان کے ساتھ پیٹھی ہوئی تھی بیٹی ذرا اپنی لڑکی کو لے آؤ ہم دیکھ تو لیں اسے فضا بیگم نے سر ہلایا جاؤ سائرہ جنت کو بلاؤ جی امی وہ یہ کہہ کر اوپر کمرے میں آ گئی وہ شیشے کے سامنے موبائل ہاتھ میں لیے سر چھکائے کھڑی تھی جب سائرہ اندر آئی جنت چلو تمہیں بلا رہے ہیں سائرہ جلدی سے اس کے پاس آئی جنت نے اوپر دیکھا آنکھیں اس کی سرخ ہو چکی تھی کیوں رو رہی ہو جنت اتنا جو ہو گیا سو ہو گیا تم ایک تفعہ سفیان بھائی کو دیکھو تو سہی جنت نے نفی میں سر ہلایا وہ سب کچھ ہے میرے لیے جنت خدا کے لیے امی کو دیکھو کتنی خوش ہیں وہ اور ماہم وہ تو ان میں گھل مل گئی ہے خدا کے لیے ہماری زندگی کو جہنم مت پناو آ جاؤ پلیز جنت پلیز امی نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے نہ کی تو وہ خودکشی کر لیں گی اور ان کے قسم کو تم جانتی ہو کتنی پکی ہے آ جاؤ تو پٹا کرو میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں یہ کہہ کر سائرہ باہر چلی گئی جنت نے موبائل دیکھا کیوں غزوان تم نے تو وعدہ کیا تھا ہر مشکل میں ساتھ دو گے آج اتنی بڑی مشکل میں کہاں چلے گئے کاش میں اس سے نکاح نامہ لے لیتی اوف میرے اللہ میری غلطیاں اس نے موبائل پیٹ پر پھنکا سفید دپٹا لیا اور اسے سر پر اوڑ کر باہر چلی گئی یاد کب آئے گی لڑکی اکرم نے سفیان کے کان میں کہا ہاں میں تو جیسے پوچھ کر آیا تھا نا سفیان نے مو بناتے ہوئے کہا آہی جائے تیری نیلی آنکھوں والی وکرم نے یہ الفاظ بولے ہی تھے کہ جنت اندر تاخل ہوئی سفید رنگ کے کپڑے بالوں کا اسٹائل سائرہ نے زبردستی بنایا تھا چہرے پر ہلکا سا میک اپ وہ جنت ہی تھی کچھ دلوں کی سفیان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس پل کا یہ اسی سے کوئی پوچھے فاریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ جنت تھی جس کی طاقت نے اسے ایسے حال میں پہنچا دینا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اسلام علیکم جنت سب سے ملی جب اس کی نظر سفیان پر پڑی تو اس کے آساب تنگے وہ پہلے اسے دیکھ چکی تھی یہ آپ کی ریال آئیز ہیں ہاں یہ وہی تھا سفیان سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے آو جنت یہاں بیٹھو سلیخہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے راسپیہ بیگم نے مسکرا کر کہا بھئی مجھے تو قبول ہے یہ رشتہ تم بتاؤ فیزہ تمہارا کیا کہنا ہے تاری جان نے فیزہ کو دیکھا فیزہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سر چھکائے بیٹھی تھی پہلے ایک بار یہ دونوں اکیلے میں مل کر فیصلہ کر لیں پھر میں اپنی رائے بتاؤں گی فیزہ بیگم نے سفیان اور جنت کی طرف اشارہ کیا ارے کیوں نہیں ضرور جاؤ بیٹا جنت نے نظر اٹھا کر سفیان کو دیکھا ایک اکس ہاؤس میں جسے وہ پہچانتی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی آپ غلط کر رہے ہیں اس نے نظر چھکا کر عدب سے کہا کیا غلط کر رہا ہوں سفیان نے سوالیہ انداز میں کہا آپ بہت اچھے لوگ ہیں میں ایک غلط انتخاب ہوں آپ سب کے لئے کیوں کیا برائی ہے آپ میں سفیان نے نرم لہجے میں کہا سفیان میں ایک ہی بات کہوں گی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں سفیان مسکرا دیا تو دل ہے کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے آپ مجھے پہلی بار میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس دن کا بہت انتظار کیا اب آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں سفیان نے ہاتھ پیچھے باندے آپ اندر جا کر انکار کر دیں سفیان اس کی بات پر ہنس دیا میں آپ کو بے وکوف لگتا ہوں کسی اور کے لیے اپنی پسند چھوڑ دوں ایک بات یاد رکھنا جنت ہم سید جس چیز کو حاصل کرنے کی ڈھان لیں اسے حاصل کر کے ہی رہتے ہیں میں ہر کس نہ نہیں کروں گا برائی کرم آپ بھی اپنے خاندان کے لیے پریشانیاں مت بنائیں آپ کی بہنیں اور والدہ بہت خوش ہیں انہی کی خوشی کی علاج رکھ لیں اب چلنا چاہیے ایک لمبا لیکچر دے کر وہ اندر جانے لگا تو پھر ایک بات یاد رکھنا نکاح ہو تو جائے گا مگر جنت آپ کو انگلی بھی چھونے نہیں دے گی ساری زندگی اس نکاح کو نہیں نبھاؤں گی میں سفیان رک گیا اور ایک کہرہ سانس لے کر پیچھے دیکھا منظور ہے وعدہ ہے سفیان کا کہ جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا آپ کو یہ کہہ کر سفیان اندر چلا گیا اس کا تو موں کھلا کھلا رہ گیا سوچا تھا یہی انکار کر دے گا مگر وہ کیا جانتی تھی یہ پھر غزوان سے پانچ سال بڑا ہے وہ بھی اندر جا کر بیٹھی ہاں بچوں کیا رائے ہیں دادی جان نے دونوں کو دیکھا دادی جان مجھے قبول ہے جنت نے سفیان کو غصے سے دیکھا اس نے نظریں پھیڑ لیں اور آپ کو بیٹا کیسا لگا میرا پوتا جنت نے سفیان کو دیکھا ایک نمبر کا کھڑوز سوچا تھا یہی پسند کا سن کر پیچھے ہٹ جائے گا مگر یہ تو اوروں سے بھی پڑھ کر ہے یا اللہ اس نے نظریں چھکا کر دل میں سوچا بیٹا دادی کچھ پوچھ رہی ہیں فرزا بیگم کی آواز پر وہ ٹھٹکی اس نے اپنی ماں کو دیکھا اگر تم نے انکار کیا تو قسم ہے اس پاکزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میرا مرا ہوا مو دیکھو گی اس نے سر چھکا لیا جنت کازمی ولد قاسم کازمی کیا آپ کو سید قصوان شاہ ولد سید عالم شاہ سے حق مہر سکھا رائے جلوہ چار لاکھ روپے یہ نکاح قبول ہے جی مجھے قبول ہے یہ رشتہ سب کے چہروں پر مسکراہت آ گئی بس فرزا جمعہ کو نکاح ہوگا ایک اور تھماکہ جنت کے سر پر پھٹا کیا جمعہ تو چار دن بعد ہے فرزا بیگم نے حیران کی سے کہا ہاں تو بس ہم آئیں گے بیٹی لے کر جائیں گے اور سنو کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے اتنی اچھی بیٹی ساری زندگی کے لیے دے رہی ہو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں سمجھائی جنت نے سائرہ کو دیکھا لیکن یہ تو لیکن ویکن کچھ نہیں جو کہا وہ ہو کر رہے گا بس بیٹی اتنا پریشان مت ہو اس کے بعد فرزا بیگم کچھ نہ بول سکیں جنت کے ساتھ سب الٹا ہو رہا تھا اس نے سوچا تھا زیادہ وقت ہوگا تو غزوان سے بھی ملاقات ہو جائے گی مگر وہ کیا جانتی تھی قدرت نے یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا وہ انسان جو صرف جنت کے قابل ہی تھا جنت اس کے مزید قریب ہوتی جا رہی تھی سفیان جب سے وہاں سے آیا تھا بلکل خاموش تھا اور اس خاموشی کو غزوان نے سخت نوٹ کیا تھا وہ لون میں بیٹھا اپنی مخصوص کافی پی رہا تھا لون میں لگے پھولوں کی مہک ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی لون کی ایک شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جس سے لانچ نظر آتا تھا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں سفیان بلکل کھویا ہوا تھا ٹھیک ہے میں نکاح تو کر لوں گی اس کے بعد جنت آپ کو انگلی بھی چھونے نہیں دے گی میں اس نکاح کو نہیں نبھاؤں گی سفیان نے گہرا سانس لیا غزوان اندر سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر شیشے سے باہر موجود سفیان پر پڑی اس نے یہی موقع غنیمت سمجھا اور چل کر اس کے پاس آیا سفیان نے غزوان کو دیکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا آؤ غزوان بیٹھو اس نے آنکھوں سے کرسی کی طرف اشارہ کیا کیا ہوا بھائی میں دیکھ رہا ہوں جب سے آئے ہیں پریشان ہیں اس نے سفیان کو غور سے دیکھا نہیں تو تمہیں کس نے کہا اس نے اپنی پریشانی چھپا کر چہرے پر مسکراہت لانے کی کوشش کی بھائی پچیس سال آپ کے ساتھ گزارے آپ کب خوش ہوتے ہیں وقت کب اداس بہت اچھے سے پہچان لیتا ہوں سفیان نے غزوان کو دیکھا اب اس سے اور مسکرایا نہیں جا رہا تھا زندگی میں پہلی بار کسی کو پسند کیا تھا مگر وہ بھی بٹی ہوئی نکلی غزوان کے آسات تنگے کیا مطلب جنت سے اکیلے میں بات ہوئی کہتی ہے کہ میں آپ کے لئے غلط انتخاب ہوں آپ بہت اچھے ہیں لیکن میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں غزوان کے اپر اٹھ گئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور تو اور اس نے مجھے دھمکی بھی دے دی ہے کہ میں نکاح تو کر لوں گی مگر اس کے بعد انگلی بھی نہیں لگانے دوں گی غزوان نے سر ہلایا وہ نکاح کے لئے مان بھی گئی وہ غزوان کی بات سفیان کو بہت عجیب لگی اس نے گردن موڑ کر غزوان کو سوالیا اور عجیب نظروں سے دیکھا میلا مطلب کسی اور کو پسند کرنے کے بعد بھی وہ آپ سے نکاح کے لئے مان گئی غزوان نے فوراں بات پتلی جو بھی ہو مجھے وہ اچھی لگی تو بس میں اسی سے شادی کروں گا نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے کبھی تو وہ مجھ سے بھی محبت کرے گی نا غزوان نے نظریں پھیریں کچھ دیر کے لئے دونوں میں خاموشی چھا گئی اچھا بھائی میں چلتا ہوں غزوان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا سفیان نے سر ہلا دیا اور آپ ہر کس فکر مت کریں آپ اتنے سویٹ ہیں کہ وہ آپ سے ضرور محبت کرے گی آئی سوئے وہ دن ضرور آئے گا غزوان نے ہاتھ سے سفیان کے کندھے پر تھپکی دی انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ سفیان نے سر ہلاتے ہوئے کہا غزوان انتقام تو لے رہے ہو ساتھ اپنے بھائی کی زندگی بھی تباہ کر رہے ہو چھوڑو یار بھائی مر تو نہیں جائیں گے اس کے بغیر انہیں اور کوئی لڑکی بھی مل جائے گی don't you worry اس نے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دل میں سوچا جنت خاموش بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی وقت غلط راستے پر چل پڑا تھا اس نے سوچا تھا کہ غزوان کے ساتھ اب خوبصورت زندگی گزارے گی مگر اب ایک طرف اس کی ماں اور دوسری طرف اس کا شوہر اس نے ایک دلخ سانس اندر کھینچا اس نے موبائل اٹھایا غزوان کے نمبر پر کال کی آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں اس نے موبائل پھر سے رکھا جنت وعدہ کرو ہم ہر خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اس نے آنکھیں درد سے میچ لیں یہ کیا کیا غزوان اب میں گناہ کروں گی نکاح پر نکاح انکار کیا تو امی وہ اپنی قسم کی پکی ہیں میں کیسے روکوں گی اس شخص کو یا اللہ میری مدد کر پرسوں نکاح ہے اف اس نے سر ہاتھوں پر گرا لیا اور آواز نکال کر رونا شروع ہو گئی اتنا روئی کے آنکھیں سوج گئیں ازوان کے ساتھ گزارا وقت یاد آیا اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے مگر نکاح پر نکاح حرام تھا یہ تو وہ جانتی تھی اور اگر صفیان نے زبردستی کی تو ایک پل میں جان جائے گا کہ وہ پہلے سے نکاح میں ہے یا بد کردار ثابت کر دے گا بہت بری حالت تھی اس کی مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اسے خدا پرس سے اٹھا کر عرش پر پٹھانا چاہتا ہے فاتح آفیس کی رہتاری پار کر کے اندر آیا صفیان اسی کا انتظار کر رہا تھا وہ اندر داخل ہوا اور کوٹ اتار کر سوفے پر پھینکا اور خود کنٹرول چیئر پر جا کر بیٹھا بولو صفیان کافی انتظار کرنا پڑا تمہیں اس نے کونیا ٹبل پر ٹکاتے ہوئے کہا میں نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا ہے اس کی بنیادے میں شادی کے بعد بنوانا شروع کروں گا اس نے سادہ سے لہچے میں کہا شادی فاتح نے عبرو اٹھائے جی ہاں شادی پرسوں نکاح ہے اور انشاءاللہ پھر ولیمہ فاتح نے اس بات میں سر ہلایا کانگریچولیشنز لیکن تمہیں نہیں لگتا یہ بہت جلدی اور اچانک ہے فاتح کی بات پر سوفیان مسکر آیا آپ نے کون سا بہت بڑی خریداری کرنی ہے بسترسوں ولیمہ پر حاضری دے دینا فاتح نے لمبی سانس اندر کھینچی میں ضرور آتا سوفیان پر میری ہفتے کو ہی میٹنگ ہے امریکہ میں اس لیے میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا اوہ اس میٹنگ کو بھی اسی دن ہونا تھا سوفیان نے مو بناتے ہوئے کہا خاموشی 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 فاتح سر آپ کی بیٹی وہ کیسی ہے سوفیان اس انداز میں بولا جیسے بہت خاص بات یاد آگئی ہو بلکل اپنی ماں جیسی تھوڑی بہت مجھ سے بھی ملتی ہے فاتح نے سر جھکا کر شیشے کے کناروں پر انگلی پھیڑتے ہوئے کہا آپ امریکہ اسے چھوڑ کر جائیں گے نہیں میں اسے یہاں اکیلے نوکروں کے حوالے نہیں کر سکتا اس کا چہرہ بلکل سنجیدہ تھا لیکن وہ تو بہت چھوٹی ہے وہاں مسئلہ بنے گا آپ کے لیے فاتح اس کی بات پر مسکرا دیا سوفیان اتنے لمبے لمبے سفر اگر میں تیک کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میری ماہی کی زندگی پر سکون ہو اشارت کو مار دیتی ہیں اسے اتنا پیار دینا چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے کبھی یہ سوچ کر آنسو نہ نکلے کہ کاش میری ماہ ہوتی فاتح کے ہر الفاظ میں جادو ہوتا تھا سوفیان نے سر ہلا دیا فاتح بن علیاز تو ہر کسی کی نظر میں عصت رکھتا تھا جب اس کے دشمن محفلیں سجاتے تو انہیں بھی فاتح بن علیاز کے خلاف الفاظ نہ ملتے اور کہتے ہیں کہ قدرت کا نظام ہے جیسا مرد خود ہوتا ہے اسے ویسی ہی عورت ملتی ہے اور ایک تھی جو اس کے مقابل کھڑے ہونے کا شرف رکھتی تھی مگر اس تک پہنچنے کے لیے اس عورت کو بہت سے سخت مراحل سے گزرنا پڑا شاہ بلا میں ایک گہمہ گہمی مجھی ہوئی تھی ارے یار میرا توپٹا کہاں رکھا ہے فاریہ رومیلا چلاتی ہوئی فاریہ کے کمرے میں داخل ہوئی یہ پڑا ہے اس طریق کر کے رکھا ہے فاریہ نے کانوں میں جھمکے ڈالتے ہوئے دپٹے کی طرف اشارہ کیا رومیلا نے دپٹا لیا اور سلیخہ بیگم کے کمرے میں گئی مام مجھے دپٹا کروا دیں اس نے دپٹا سلیخہ بیگم کو دیا انہوں نے اسے دپٹا کروایا اور اپنی طرف موڑا ماشاءاللہ کہیں نظر نہ لگ جائے میری شہزادی کو انہوں نے اسے ماتھے پر پیار دیا اور آخری قل پڑھ کر اس کے اوپر پھونک ماری فاریہ نے دپٹا سر پر لیا اور خود کو شیشے میں دیکھا آج وہ ایک امیر شہزادی لگ رہی تھی ایک سیاستدان کی بیوی سو سروں پر سلیقے سے دپٹا لیتی ہیں اور کانوں میں جھمکے پہنتی ہیں اس نے جو ہی نظریں اٹھا کر شیشے میں دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس ایک پل کے لیے تھم گیا پسوان رہتاری سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا کالی قمی سلوار کے اوپر مرون چادر کندے پر پھیلائی ہوئی تھی داڑی کو سلیقے سے کٹوایا ہوا بالوں کو جل سے پیچھے کیا ہوا وہ آج شہزادہ لگ رہا تھا وہ چل کر اس کے قریب آیا مرون رنگ کے خوبصورت جوڑے میں وہ خوب چچ رہی تھی چمک پھیلی ہوئی تھی اس کے چہرے پر لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے ازوان نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا ازوان دن کے ٹائم چاند نہیں ہوتا اس نے اپنی ہی عدا سے کہا کیونکہ آج دن کا چاند میرے سامنے جو کھڑا ہے فاریہ کے گال بلش کرنے لگے فاریہ نے ہلکا سا تھپڑ ازوان کے سر پر مارا مکھن لگانا تو کوئی تم لڑکوں سے سیکھے ازوان ہس دیا فاریہ چلو بھئی رومیلا بھاگتی ہوئی آئی جب سامنے ہم دونوں کو یوں دیکھ کر بریک لگائی سوری وہ میں سمجھی تم اکیلی ہو اور وہیں سے الٹے قدم واپس مڑنے لگی رومیلا ایسی تو کوئی بات نہیں تم کہو کیا کہنا تھا فاریہ رومیلا کے پاس آئی وہ فاریہ چاہ جو کہہ رہے تھے ہم دونوں غزوان بھائی کے ساتھ جائیں گے اسی لئے بلانے آئی تھی مگر آپ دونوں تو یہی ہیں اس نے غزوان سے نظریں چراتے ہوئے کہا تو پھر چلو ہم نکلتے ہیں سفیان بھائی نکل گئے رومیلا نے اس بات میں سر ہلایا چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں ہمدان کو بھی بلالو غزوان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گاڑی کی چابی نکالی اور نکل گیا رومیلا فاریہ کو دیکھ کر مسکرائی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اسے سوخ چوڑے میں لپیٹ دیا گیا اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ارے یار وہ لوگ نکل چکے ہیں تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے جنت نے آنکھیں میچ لیں ارے ارے ہماری جنت کو تو کوئی دیکھو اس کی تو آنکھیں دیکھ کر ہی سفیان صاحب سب بھول جائیں گے آمنہ کی بات پر سب ہنس دیں جنت کے گلے میں کچھ اٹکا ویسے جنت تم اسے کیا کہو گی شاہ صاحب کہنا اس پر سوٹ کرتا ہے ایک ہونچا قہقہ ہوا میں گونجا اس نے خود کو مشکل سے قابو کیا آنکھ کا کونہ گیلا ہو گیا یار جنت بہت زیادہ قسمت کھلی ہے تمہاری اتنا خوبصورت ہے ہینسم امیر اور پڑھا لکھا بھی اور فاتح بن علیاس کے ساتھ گڑ جوڑ بھی ہے اس کا ارم نے ہاتھ جھلا جھلا کر باتیں کی جنت کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں محبت بہت نازک رشتہ ہوتا ہے جنت اس میں کسی تیسرے کے مداخلت اس رشتے میں درار ڈال دیتی ہے اور وہ درار ایک بڑے چھیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے جنت کو غزوان کے کہے الفاظ یاد آئے اس نے مٹھیاں پھینچ لیں اتنے میں فیضہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں ارے بچیوں وہ لوگ پہنچنے لگے ہیں میری جنت تیار ہو گئی انہوں نے سرخ چوڑے میں لپٹی جنت کو دیکھا اوہ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی حسین لگ رہی ہے نگھت تم نے تو کمال ہی کر دیا انہوں نے پاس بیٹھی نگھت کے میک اپ کی تعریف کی فیضہ بیگم نے جنت کا چہرہ اوپر کیا تو ایک ہی پل میں سانس تھم گئی اس کی آنکھیں خون کی مانن سرخ تھی امی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں میں خدا کے فیصلوں کو ٹھکرا کر آپ کا مان رکھ رہی ہوں یاد رکھنا کل کو کچھ بھی کچھ بھی ہوا تو جنت مر تو جائے گی مگر کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گی آپ کے لیے میں پوچھ تھی حالانکہ بابا اور بھائی کے جانے کے بعد وہ میں ہی تھی جس نے آپ سب کو سنبھالا تھا اور کیا صلح دیا مجھے کبھی نہیں آؤں گی اگر آپ خودکشی کر سکتی ہیں تو کل کو کسی انہونی پر میں بھی خودکشی کر سکتی ہوں اس نے بس اتنا ہی کہا اور پیچھے سے ماہم بھاگتی ہوئی آئی امی وہ لوگ پہنچ گئے جنت نے اپنی ماں کو دیکھا فیضہ بیگم نے نصریں جھکا لی تھوڑی دیر تک اسے نیچے لے آنا انہوں نے آمنہ سے دھیمیا آواز میں کہا اور چلی گئی جنت نے ایک بار پھر موبائل دیکھا لیکن کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ اس کے لیے سب سے بڑی انہونی تھی نکاح کے لیے سب پیٹھے ہوئے تھے سوائے غزفان کے وہ قرآن لینے چلا گیا تھا اور اس نے ایسا جان پوچھ کر کیا تھا ارے فیضہ لے آو جنت کو نکاح کے لیے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور سائرہ کو اشارہ کیا چلو جنت نکاح کا وقت ہو گیا ہے سائرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جنت کھڑی ہوئی بھری بھری لمبے قدوالی خوبصورت لڑکی تھی وہ آج تو مسید سونے پر سہاگہ ہو گیا تھا اسے نیچے لے کر گئے سفیان بے اختیار کھڑا ہوا گولڈن اور ریڈ کامدار میکسی میں وہ پری لگ رہی تھی نیلی آنکھوں والی پری سفیان زیرے لب مسکر آیا جنت کو سفیان کے ساتھ پٹھایا گیا چلے مولوی صاحب شروع کریں عالم شاہ نے کہا جنت قاسمی ولد قاسم قاسمی کیا آپ کو سید سفیان شاہ ولد سید عالم شاہ جنت نے ایک دم اوپر دیکھا والد کے نام ایک جیسے تو دو لوگوں کے باپوں کے نام ایک جیسے نہیں ہو سکتے کیا اس نے اپنا خیال خود چھٹکا سحق مہر سکہ رائج الوقت دس لاکھ روپے میں یہ نکاح قبول ہے جنت نے نصریں چھکا لی اسے محسوس ہوا اس کے ساتھ غزوان بیٹھا ہے اور وہ اسی کمرے میں جہاں پہلے تھی تمہیں آگے بھی بہت بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں اگر تم نے انکار کیا تو قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میرا مرا ہوا مو دیکھو گی اس نے اپنی ماں کو دیکھا اگر میں ہاں کہہ بھی دوں تو کونسا نکاح ہو جائے گا واہ غزوان واہ اس نے دل میں سوچا قبول ہے سب کے چہرے کھل کھلا اٹھے دوسری بار پوچھا گیا اس نے ہاں کی تیسری بار پوچھا اس نے ہاں کی فضا بیگم نے شکر کے کلمے پڑھے سفیان سے پوچھا گیا اس نے ہامی بھری سائن ہوئے رسم و رواج ہوئے سفیان نے وکرم کو سائٹ پر کیا یہ غزوان کہاں گیا ہے اس نے سخ لہجے میں کہا سفیان وہ قرآن لینے گیا ہے وکرم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا ویسے حد ہو گئی گھر پہنچو سب سر اب پھر دیکھتا ہوں اس نے دان پھینچتے ہوئے کہا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا جنت نے اس کا بیچین چہرہ دیکھا یا خدا میں اس معصوم کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں یا اللہ میرا ضمیر مجھے مار دے گا اس نے دوسری طرف چہرہ کر لیا بیٹا آپ چلنا چاہیے قرآن آ گیا ہے سلیخہ نے قریب آتے ہوئے کہا جی مام چلیں اور آپ کا نواب زیادہ نکاح کے وقت پھر غائب تھا جنت نے اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھا ارے باجی آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں کھانا کھا لیا ہے نا سہی سے فیضہ بیگم نے تو پٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا نہیں بس اب چلنا ہے فیضہ بیگم ان کی بات سن کر جنت نے آنکھیں بند کر لی قرآن لائیا گیا جنت کو کھڑا کیا گیا نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی جنت کا بھائی قرآن کون رکھے گا فیضہ بیگم نے بھیگی آواز میں کہا دادی جان مسکرائیں اگر لڑکی کا بھائی نہیں تو کیا ہوا لڑکے کا تو ہے نا آگے آو پر خردات بہن کے سر پر قرآن رکھو فزوان مسکرائیا اور قرآن ہاتھ میں لیا اور چل کر جنت کے پاس آ کر قرآن اس کے سر پر رکھا جنت نے کسی احساس سے اوپر دیکھا تو اس کی دنیا رک گئی اسے ایسے لگا جسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہے اس کی سانسیں تھم گئیں پورا وجود پرف بن گیا اس کے چہرے پر جنت نے تو اپنا ایمان بھی اس کے حوالے کر دیا تھا چلیں خزوان نے مسکرا کر کہا وہ خزوان تھا نہیں اس کا ہمشکل جو سے پہچان نہیں رہا تھا جنت کا پورا وجود کامپنا شروع ہو گیا اس کے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اس نے مرے قدم آگے بڑھائے فرزہ بیگم اس کے سامنے آئیں خوش رہو میری بیٹی انہوں نے اس کا گال تپ تپایا جنت ایک دم ان کے گلے لگ کر روئی سارا درد نکل رہا تھا مگر اس درد کی کوئی حد نہیں تھی بہت برا ہوا میرے ساتھ امی بہت برا اس نے ہشکی روکتے ہوئے کہا فرزہ بیگم نے کہرا سانس لیا وہ سائرہ اور ماہم سے ملی خزوان نے اب یہ قرآن اس کے سر پر رکھا ہوا تھا وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں گیا گھر میں کام تھے اس لیے اس نے لے جانے سے انکار کیا پورا سفر اس کی عجیب حالت رہی سر درد سے پھٹنا شروع ہو گیا سفیان غصے سے بھرا ہوا تھا جنت کو سوفے پر بٹھایا گیا گھر میں کوئی مہمان نہیں تھا غزوان اندر آیا سفیان نے اس کی طرف دیکھا ویسے غزوان لانت ہے تم جیسے بھائی پر جنت نے ہلکی سے نظریں اٹھا کر غزوان کا چہرہ دیکھا کیوں بھائی کیا ہوا ہے اس نے بلکل انجان بنتے ہوئے کہا نکاح ہوا رسم ہوئی کھانا کھایا گیا لیکن ایک پل کے لیے بھی تم وہاں موجود نہیں تھے لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکے کا بھائی اس وقت نظر آیا جب سر پر قرآن رکھنا تھا وہ چلا رہا تھا لڑکے کا بھائی غصوان سفیان کا بھائی ہے اور جب اس گھر میں میرے رشتے کی بات ہوتی رہی تو یہ باخبر تھا اس کی بہن مجھے جانتی تھی اب کیا کروں بتا دوں کہ میں اس کے نکاح میں ہوں اور اگر اس نے انکار کر دیا تو یا اللہ غصوان چاہتا کیا ہے وہ اب بھی اس کے اتنے بڑے دھوکے سے باخبر نہ ہوئی سر میں درد بڑھا بھائی میں قرآن ارے یار جاؤ چار گھنٹے لڑکا قرآن ڈھونٹا رہا قرآن نہیں کوئی ہیرہ لینے بھیجا تھا جو تمہیں اتنی مشکل سے ملا یہ کلام پاک تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ اب بھی تھار رہا تھا سفیان بس کر دو چندت تھک گئی ہوگی کمرے میں لے کر جاؤ یہ کوئی وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا عالم شاہ نے غصے سے کہا ڈیڈ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مان تھا مجھے اس پر شادی سادکی سے کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی میں پہلے آ گیا تھا مگر بھابی کے گھر والوں نے روک لیا چندت ایک دم کھڑی ہو گئی اب اس کے لیے برداست کرنا مشکل ہو گیا تھا غصوان اور سفیان دونوں اس کی طرف مڑے وہ سخ چوڑے میں لپٹی لاش لگ رہی تھی رنگ سفید ہو گیا تھا اس کا اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے پہلے غصوان کو دیکھا پھر سفیان کو بھابی وہ زیر لب پر بڑھائی جنت تم ٹھیک سفیان نے اتنا ہی بولا تھا کہ اگلے ہی پل جنت چکرا کر زمین پر گر گئی غصوان کا موں کھلا کھلا رہ گیا جنت سفیان بھاگ کر اس کے پاس گیا یا اللہ اسے کیا ہو گیا فضیلہ بیگم نے سر پکڑ لیا بھائی آپ کو اس وقت یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں بھابی کیا سوچیں گی کہ پہلا دن ہی اتنا منحوس ہے اس کر میں رمیلہ نے غصے سے سفیان سے کہا غزوان کے تو پاؤں شل ہو گئے تھے وہ بے ہوش کی ہو گئی غزوان کے خطرے کی گھنٹی بچنے لگی سفیان نے جنت کو اٹھایا اور کمرے میں لے گیا ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ جنت کو چیک کر کے باہر آیا بھازوان کا تو سانس رکا ہوا تھا سفیان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر اسے کیا ہوا تھا سفیان نے پریشانی کے عالم میں کہا ڈپریشن سخت قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوئی ہیں وہ کوئی صدمہ ایسا ضرور ہوا ہے جس کو ان کا دماغ پرداشت نہیں کر سکا ان کا بہت خیال رکھئے لڑائی چھکڑوں اور پریشانیوں سے دور رکھیں حالت زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے سفیان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی بھازوان نے آنکھیں بند کر کے اندر ہی اندر شکر کیا ڈپریشن جنت ڈپریشن کا شکار ہے سفیان نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اللہ بہتر کرے گا آپ یہ دوائی ان کو باقائدگی سے دیں اور کھانے پینے کا صحیح خیال رکھیں یاد رہے ان سے کوئی زد نہ کرے اور نہ ایسی بات کرے جس کی انہیں ٹینشن ہو وہ بہت نازک حالت سے گزر رہی ہیں ڈاکٹر کی بات سن کر سب کے دل تھڑک اٹھے بھازوان نے اپنا ہونٹ پینچ لیا اسے جلدی سے طلاق تون تو میری جان بھی چھوٹے کس نے کہا تھا بڑا آیا انتقام لینے والا اس نے دل ہی دل میں سوچا سفیان نے نظریں چھکا لی وکرم ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑایا آخر کیا صدمہ پہنچا ہوگا بچی کو رحمان شاہ نے سوچتے ہوئے کہا پتہ نہیں بھازوان اور سفیان کی لڑائی اس کے لیے بڑی بار تو نہیں تھی بھازوان نے چور نظروں سے فارس چاچو کو دیکھا ہاں یہ فضہ بھی صحیح ہے بیمار بیٹی ہمارے سفیان کے سر ڈال دی حد ہوتی ہے کمی نے بن کی فارس کی بیوی نے مزید آکھ لگائی ایسی بات نہیں ہے تائی امی وہ بلکل ٹھیک تھی لیکن اچانک ہی فاریہ نے سوچتے ہوئے کہا چلو بس سفیان گیا ہے اس کے پاس پوچھ لے گا تم سب جاؤ اپنے اپنے کمروں میں کل ولی ماں بھی ہے چلو جلدی اٹھ جاؤ سب رحمان شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے ازوان کو جنت سے سخت الجھن ہونے لگی بیوی اس کی اور کمرے میں بھائی کے یہ سب اس کے کم ذہن ہونے کا نتیجہ تھا جنت کی آنکھ صبح سات بجے کھلی اس کو پہلے تو منظر حال کی سمجھ نہیں آئی اس نے بازو اٹھا کر اپنی آنکھیں ملی ہاتھوں سے وہ بھاری بھرکم زیور غائب تھا اس نے انگلیاں دیکھی تو ساری انگوٹیاں اتری ہوئی تھی اسے کل والی ساری باتیں یاد آئیں پردے کھڑکی کے آگے تھے اس لیے روشنی تھوڑی مدھم تھی وہ جلدی سے اٹھ پیٹھی گلے سے ہار ناک سے بالی غائب تھی کانوں میں بڑے بڑے چھمکے بھی نہیں تھے اس نے صوفے پر دیکھا تو اروسی تو پٹہ پڑا ہوا تھا اور جنت کے پھورے لمبے بال کھلے ہوئے تھے وہ جلدی سے اٹھی میکسی اب تک اس کے وجود پر تھی مگر اس کا دل پھر بھی تھڑک رہا تھا وہ پردوں کے سامنے گئی اور انہیں کھینچ کر پیچھے کیا تو روشنی نے شیشے کی کھڑکی کو چیر کر بیٹ کا راستہ بنایا اس نے بیٹ کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی وہ گہری نیند سو رہا تھا اتنی گہری جیسے ساری رات جاگتا رہا ہو بال ماتھے پر بکھرے ہوئے صرف بیس پہنی ہوئی تھی اس نے بھاری بازو جنہیں جم کے ذریعے ایسا بنایا گیا تھا سوتے ہوئے تو مرد بھی کتنا معصوم لگتا ہے تو سب انہوں نے اتارا یہ کہہ کر وہ وارڈروپ میں کھس گئی سفیان کی آنکھ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کھل گئی اس نے فوراں کچھ خیال آنے پر پیچھے دیکھا وہ وہاں نہیں تھی اس نے وارڈروپ کو دیکھا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر لے گیا ایسی کی تھنڈی خونکی پھیلی ہوئی تھی کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی سفید پٹیالہ کے اوپر سرخ تپٹا بال کمر تک پھیلے ہوئے سفیان نے چور نظروں سے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا وہ کل والی جنت ہی تھی وہ بالوں کو برش کر رہی تھی جب نظر شیچے سے سفیان پر پڑی اس نے برش پھینکا نیچے جا رہی ہوں میں اور یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس نے سخت لہچے میں کہا اور وہاں سے نکل گئی سفیان مسکرائے اور پیٹ سے اترا جنت ادھر ادھر دیکھتی چل رہی تھی جب اس کی زور سے کسی سے ٹکر ہوئی جب اس نے اوپر دیکھا ایک بار پھر اس کی سانسیں تھم گئیں ہائے جنت اس نے مسکرائے کر کہا جنت نے آگے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا جنت اس کا بازو پکڑ کر اسے سائٹ پڑ لے گئی ازوان یہ سب کیا ہے تم نے کیسا کھیل کھیلا میرے ساتھ اس نے آہستہ آواز میں کہا ایک انوکھی گیم جو شاید ہی کسی نے کھیلی ہو جنت نے نفی میں سر ہلایا ازوان یہ گناہ ہے بیوی میں تمہاری ہوں اور رہ تمہارے بھائی کے کمرے میں رہی ہوں شاید رات کو انہوں نے میرا سارا زیور اتارا ازوان بہت غلط کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کی کیا غلطی ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن میں کیا کر رہی ہوں صرف دھوکا بول بول کر اس کا سانس پھول گیا جنت میری جانتی ہو میں نے تمہاری یوں شادی کیوں ہونے دی کیونکہ بھائی کسی عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے اور ابھی صحیح وقت نہیں ہے نکاح کا بتانے کا بس تمہیں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس لیے بھائی کو تم سے شادی کرنے دی ایک پکواس اور جھوٹا بہانہ بنایا ایک بات سن لو غزوان اگر حالات بہت خراب ہو گئے تو میں ساری سچائی کھول دوں گی سمجھ آئی تمہیں اور مجھے یقین ہے تم میرا ساتھ دوگے اب میں جا رہی ہوں تمہارا بھائی سب سے پہلے مجھے ڈھونڈے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی ارے میری پیاری جنت کھول دینا مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور نیچے ڈائننگ ہال میں چلا گیا سب پیٹھے کھانا کھا رہے تھے سوفیان اور جنت سات پیٹھے تھے اور غزوان جنت کے سامنے بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے رحمان شاہ نے بات کا آغاز کیا میں ٹھیک ہوں دادا جان اس نے مسکراتے ہوگا اس نے مسکراتے ہوگا کر جواب دیا ویسے تمہیں ہوا کیا تھا جنت سوفیہ چاچی نے مصروف انداز میں کہا وہ اس نے غزوان کی طرف دیکھا زیادہ دیر تک جاگ جاؤں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے سوفیان نے اس کی طرف جوس پڑھایا ارے بھابی جنت کے ہاتھ کپ کپا گئے اب تو آپ کو عادت ڈال لینی چاہیے دیر سے سونے کی غزوان کی بات پر فاریہ نے اسے کوہ نہیں ماری سوفیان نے اسے سخت نظروں سے دیکھا غزوان پاگل ہو کیا فاریہ نے دھیمی آواز میں اسے ٹانٹا جنت نے کلاس لبوں سے لگایا اور فاریہ کو دیکھا جو غزوان کو کھور رہی تھی جیسا کہ غزوان کا فانکشن رات کو ہے تو میں سوفیان اور فارس جا کر ہال دیکھ آتے ہیں کوئی گر پر تو نہیں ہے تم سب کو تو پتا ہے کہ بہت سارے بڑے لوگ آنے والے ہیں نکاح بہت ساتکی سے ہوا غزوان ایسے نہیں ہوگا میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں چاہتا عالم شاہ نپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے بولے بھائی بھابی کو پارلر بھی لے کر جانا ہے رمیلا نے بھی کھانا ختم کیا ہاں وہ غزوان لے جائے گا جنت کے چہرے پر مسکراہت چھا گئی اس نے غزوان کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا ساتھ تم اور فاریہ بھی چلی جانا جنت نے دیکھا کہ فاریہ کے نام پر غزوان ایک دم مسکرا دیا اور فاریہ کو دیکھ کر سر ہلایا فاریہ نے بھی مسکرا کر سر جھکا لیا جنت کے تو حواز فک سے اڑ گئے کچھ غلط تھا بہت زیادہ غلط مگر وہ تھی جو غلط کو پہچان نہیں رہی تھی اپنے حق کے لیے بول نہیں رہی تھی اس در سے کہ کئی رشتے تباہ ہو جائیں گے وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تھے فاریہ کو اس نے آگے بٹھایا تھا اور یہی بات جنت کے سر پر چڑھ گئی وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر امارتوں کو گھوٹے ہوئے دیکھ رہی تھی بھابی ازوان کی آواز پر وہ ٹھٹکی سب سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے چھوٹی ہوں برائے مہربانی بھابی مت بولو مجھے اس نے اپنے غصے کو نفاسس سے باہر نکالا ازوان نے بیک فیو میرر سے اسے دیکھا ویل مجھے اچھا لگتا تھا خیر مجھے بتائیں میں آپ کو کیا بولوں اس نے سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا جنت قاسمی نام ہے میرا اسی نام سے بلالو یہ سب کتنا مشکل تھا وہ اس انسان کو اپنا تعرف کروا رہی تھی جو اسے سب سے زیادہ جانتا تھا نہیں تو اب تو تم جنت شاہ ہو میرے خیال سے جنت نے نظریں کھما کر بیک ویو میرر سے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا جنت نے لب پینچ لیے پاریا کون سے پارلر جانا ہے میں تم لوگوں کو اتار کر علی کی طرف جاؤں گا اس کے لہنچے میں سرپن صاف محسوس ہو رہا تھا جنت کو محسوس ہوا اسے خصہ آیا تھا غصوان اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو سوری رومیلا نے ایک دم موبائل سے سر اٹھا کر جنت کو دیکھا وہ اب بھی باہر دوڑتی امارتوں کو دیکھ رہی تھی باقی کا سفر خاموشی سے کٹا منزل مقصود پر پہنچ کر غصوان نے گاڑی روکی فاریا مجھے ٹیکسٹ کر دینا جب فارق ہو جاؤ فاریا نے سر ہلا دیا جنت نے ایک چھپتی نظر بیک ویو میرر پر ڈالی چلیں بھاوی رومیلا دروازہ کھولے کھڑی تھی جنت نے کار سے باہر قدم رکھا اور تھا کر کے دروازہ بند کیا پوری گاڑی ہل گئی بھا میرا مطلب جنت یہ گاڑی مجھے بہت عزیز ہے کیونکہ آپ کے شوہر نے دی تھی برائے مہربانی دوبارہ اپنا غصہ اس پر مت نکالنا پلیز جنت نے تاجب سے اسے دیکھا جو سنگلاسز پہنے کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا جنت نے سبت کا کڑوا گھونت بھرا فاریا اور رومیلا کے ساتھ چل دی وہ دونوں ساحل پر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے تھے عزوان بلو شرٹ کے نیچے بلیک چینز پہنے شرٹ کی آنسین کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے بال ماتھے پر بکھرے تھے مگر ہوا انہیں ایک جگہ رکھنے ہی نہیں دے رہی تھی وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح پرکشش اور خوبصورت لگ رہا تھا اب کیا کروگے یار علی نے تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا نظریں سمندر پر ٹکی تھی پتہ نہیں خود سے کہانیاں گھاڑ لوں گا عزوان نے موبائل پر انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہا عزوان یہ بہت بڑی بات ہے تو اتنا بے فکر کیوں ہے علی نے ہلکی زگردن موڑ کر اس بے فکرے سے غزوان کو دیکھا تو میں کیا کروں بتاؤ جا کر بھری محفل میں بتا دوں کہ میرا اور اس کا نکاح ہو گیا ہے ہاں جس شٹ اپ یار میں ایسا نہیں کر سکتا اس نے مو بناتے ہوئے کہا تو پھر تو نے اسے نکاح کیا کیوں ہاں علی نے سٹ لہجے میں کہا تاکہ میں اسے بدلہ لے سکوں انتقام علی انتقام اس نے علی کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا واہ انتقام اس میں کونسی تیری بیوی بھگائی تھی جو انتقام لے گا تو کس چیز کا انتقام اسے ایک تھپڑ کا سمندر تھاٹے مارتا ان دو کرداروں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے سے مختلف تھے علی اٹلی میں تم جانتے ہو جہاں میں چلتا تھا میں ہاتھ سینے پر رکھا غزوان شاہ تو لوگ اس کا راستہ صاف کرنے کے لئے رک جاتے تھے یہاں اس دو ٹکے کی لڑکی نے اتنے بھرے بازار میں بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مار دیا اور پھر اس بندے کا تانہ کم از کم میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا اس نے نفی میں سر ہلا دیا علی نے آنکھیں سے کور کر اسے دیکھا اور گہرا سانس لے کر رہ گیا غزوان شاہ ٹھیک ہے تو اس لڑکی سے بدلہ لے رہا ہے لیکن سفیان بھائی کا کیا انہیں تو وہ بہت اچھی لگتی ہے جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کا بھائی پہلے ہی نکاح کا مارکہ سر انجام دے چکا ہے پھر کیا کرو گے غزوان نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس خسیلے سمندر کو دیکھا میں وہ کروں گا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا علی نے اسے شکی نظروں سے دیکھا بہت بڑی غلطی کر رہا ہے تو غزوان یہ ٹھیک نہیں ہے آرام سے بتا دے سب کو کہ تیرا نکاح اس جنت سے ہو گیا ہے اور پھر تھوڑی سی ناراضکی کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا ہیپی اینڈنگ نہیں چاہتا تو غزوان اس کی بات پر ہلکا سا ہسا اور اسے دیکھا یاد ہے وہ ماریا جس نے میرا موبائل چورایا تھا اور جب میں نے اس پر الزام لگایا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا غزوان دور کہیں سمندر میں اپنا مازی دیکھ رہا تھا ہاں جو اب بیچاری معذور پڑی ہے علی نے افسرکی سے کہا تو جانتا ہے اس کے ساتھ کس نے یہ سب کیا علی اس کی بات پر چونکا کس نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا میں نے انگلی سینے پر ماری سید غزوان شاہ نے اس کا یہ حال کیا کیونکہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ سوری مجھے برداس نہیں تھی علی کا موں کھلا کھلا رہ گیا وہ بس سانس رو کے اسے دیکھ رہا تھا یا اللہ غزوان وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی ان کا سہارا یا اللہ کیا کیا تُو نے علی نے ماتھے کچھ ہوا میں بچپن سے ہی ایسا تھا انتقام کی آگ میں پاگل ہو جانے والا اب میرا پاگلپن جنت دیکھے گی بہت جلد میری تو ہیپی اینڈنگ ہو ہی جائے گی اس بیچاری کا کیا پتا خودکشی ہی نہ کر لے وہ بونر سے نیچے اتھرا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف گیا اور ایک اور بات علی اگر تُو نے کسی کو بھی بتایا کہ میرا اور جنت کا نکاح ہو چکا ہے تو یاد رکھنا تیرے تمام ہیرسمنٹ کے پیپرز میرے پاس ہیں ایک دفعہ وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے تو پھر تیس چالس سال بعد ہی جیل سے آو گے علی کا چہرہ سرخ ہو گیا غزوان اسے وہ غلطی یاد دلا رہا تھا جو اس نے تین سال پہلے کی تھی وہ بے دلی سے بونر سے اتر کر گاڑی میں بیٹ رہا تھا کسی نے ان کی باتیں نہیں سنی سوائے اس غصے سے تھاٹے مارتے سمندر کے وہ تو اس کی جھوٹی محبت کا بھی گوا تھا کراچی پر صورت سوانے سے پر تھا پارلر میں خوب لوگ آ جا رہے تھے اوپر برائیڈل میک اپ کمرے کے پاس سے کھڑے ہو کر دیکھو تو نیچے کافی بڑا پارلر تھا وہ تینوں چار گھنٹے سے یہاں موجود تھی سفیان پارلر کی سیڑھیاں چڑ رہا تھا ہاں بس میں پہنچ گیا ہوں تم بے شک گھر جاؤ اور تیاری کرو وہ فون کان سے لگائے اتھر اتھر دیکھ رہا تھا چلو ٹھیک ہے یہاں سے سیدھا گھر آوں گا پھر ہال میں لڑکیاں اور لڑکے رک جاتے اور اسے دیکھ کر کانوں میں خسر خسر کرتے وہ اپنی اسی شان سے چل کر اوپری منزل پر گیا تو نظر رومیلا پر پڑی وہ چل کر اس کے قریب گیا اوہ پریٹی گرڈ ایم سوری آپ نے میری بہن رومیلا کو دیکھا ہے کہیں دراصل وہ کالی موٹی کھچڑی جیسے پالوں والی تھی رومیلا اس کی بات سن کر جہاں مسکرائی تھی وہاں سرخ بھی ہوئی دراصل میں چاہتا تھا کہ وہ آپ جیسی حسین ہوتی پر قسمت ہی پھوٹی تھی میری میں آپ کی نوکر نہیں ہوں خود دھون لیں اپنی بہن کو رومیلا نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا سفیان ہلکا سہنسا اچھا بتاؤ تیار ہو گئی ہے جنت وہ مدے کی بات پر آیا پیچھے سے فاریا نکل کر آئی اوف یار یہ تو دھوکہ ہے سرہ سر سفیان نے اپرو چڑھاتے ہوئے کہا کیا مطلب فاریا نے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا مردوں کیلئے کہہ رہا ہوں بیچارے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اتنا بدل دیتے ہیں تم لڑکیوں کی شکلوں کو یہ پارلر والے اللہ خسارے میں ڈالے انہیں وہ دونوں اس کے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑیں اتنے میں پیچھے سے جنت اور پارلر کی مینجر نکلتی دکھائی دیں سفیان ایک پل کے لیے سانس بھی لینا بھول گیا وہ گریہ اور بلو رنگ کی میکسی میں ملبوس آنکھیں بھی کپڑوں کی جیسی نکلیں اور خوبصورت تر سے تیار کی ہوئی چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ جس میں ہلکی سی بنابٹی مسکراہٹ تھی پال کرل کر کے تھوڑے آگے پھینکے ہوئے تھے اور آدھوں کا اسٹائل بنا کر ان میں اروسی دپٹہ نفاست سے ٹکایا ہوا تھا وہ ہر لحاظ سے مدھوش کر دینے والی لگ رہی تھی وہ چل کر سفیان کے قریب آئی مستر سفیان آپ کی بائی تیار ہو گئی ہیں مینجر نے جنت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا جنت نے سر کو خم دیا سفیان مینجر سے کچھ باتیں کرنے لگا جنت نے چور نظروں سے سفیان کو دیکھا وہ اب تک سادہ ایڈریس پینٹ میں ملبوس تھا مگر کشش اور وجاہت تو جیسے ورسے میں لائے تھا جنت رومیلا کی طرف مڑی رومیلا تم ان سے جنت نے ماتحچ ہوا میرا مطلب سفیان سے کہو چلے نا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا رومیلا نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور سفیان کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی اچھا اچھا چلو بس نکلتے ہیں اس نے جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوکے پھر آپ پیسے میرے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتی ہیں سفیان نے ایک چیک بک نکالی اور سائن کر کے مینجر کے ہاتھ میں دی اس نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلی گئی چلیں بھابی فاریہ وہاں سے میکسی اٹھاؤ فاریہ نے جھک کر میکسی اٹھائی اور وہ چاروں گاڑی کے قریب پہنچے سفیان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا بیٹھو جنت جنت نے ایک نظر فرنٹ سیٹ کو دیکھا خزوان نے یہاں فاریہ کو بٹھایا تھا یعنی جو لوگ خاص ہوتے ہیں انہیں یہاں بٹھایا جاتا ہے اور خزوان کے لیے جنت سے زیادہ فاریہ خاص تھی اور سفیان کے لیے اس سر چھتک کر گاڑی میں بیٹھی تو سفیان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا گاڑی زن کے آواز سے سڑک پر دوڑنے لگی امریکہ میں آج موسم سخت خصے میں تھا ہر طرف کیلیں مارتے اور درخت اداسی سے کھڑے چھتریاں تانے لوگوں کو دیکھ رہے تھے آسمان کو کالے باطلوں نے گھرے میں لے رکھا تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد بندہ باندھی ہوتی جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ گئے انہی سرکوں میں گاڑیوں کا قافلہ اپنی شان سے چل رہا تھا کالی چم چم کرتی گاڑیاں جنہیں لوگ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ایک گاڑی آگے اور دوسری پیچھے درمیان والی گاڑی میں وہ اخبار کھولے مگن پڑ رہا تھا سامنے والی سیڈز میں ڈرائیور اور پرائیوٹ سیکرٹری بیٹھا تھا سیکرٹری کی موبائل کی بیل بجی فاتح نے اخبار کا صفحہ پلٹا سر سیکرٹری نے موبائل رکھتے ہوئے کہا ہم اس نے بغیر سر اٹھائے دیکھا سر شفا کی کول آئی تھی فاتح نے ہلکا سر اٹھا کر اسے دیکھا کیوں خیریت سر ماہی میدم ان کی طبیعت بہت خراب ہے انہیں شفا ایمرجنسی میں لے گئی ہے فاتح ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا کیوں کیا ہوا ماہی کو فاتح کے لہجے میں فکرمندی چھلک رہی تھی سر انہیں فوڈ پوائسننگ ہو گئی تھی فاتح کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا کون سے ہسپٹل میں ہیں وہ لوگ گوڈ ہارٹ میں فوراں گاڑی وہاں موڑو جلدی کرو مجھے پانچ منٹ میں پہنچنا ہے اس نے موبائل نکالتے ہوئے کہا اوکے سر لیکن آپ کی میٹنگ پانچ ارے بھار میں گئی میٹنگ اسے کینسل کرو بلکہ آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو اس نے جھڑک کر کہا اور اس کی آواز سخت فکرمند تھی اوکے سر میں ایلی کو کال کرتا ہوں سیکرٹری نے موبائل نکالا اور کان سے لگایا ہیلو ایلی سر کا آرڈر ہے کہ گاڑیاں گوڈ ہارٹ ہاؤسپٹل کی طرف موڑو فوراں اس کا حکم سننا تھا اور سامنے والی گاڑی دوسری طرف موڑ گئی تقریباً دس منٹ تک وہ لوگ ہسپتال میں پہنچ گئے فاتح ریسپشن میں گیا یس سر ایک لڑکے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہاں ماہی ماہی فاتح is here ویٹ سر وہ لڑکہ ریجسٹر میں چھو گیا یس سر she is here in which room اس نے دیزی سے پوچھا room number 26 فاتح نے ایک سنینہ دوسری اور room number 26 کی طرف گیا اس کا سیکرٹری اور گارڈ ساتھ ہی تھے اسے کمرے کے باہر شفا ملازمہ اور ڈرائیور نظر آئے وہ اس کے قریب گیا شفا کہاں ہے ماہی اور کیا ہوا ہے اسے وہ جو پریشانی سے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر فوراں کھڑی ہو گئی سر اسے فوڈ پوائسننگ ہو گئی سارا پانی جسم سے ختم ہو گیا ہے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا سر وہ چار ماہ کی ہو گئی تھی میں نے سوچا شاید وہ کچھ اور کھا سکے گی تو میں نے اسے روٹی کھلا دی فاتح کے ساتھ ساتھ سیکرٹری کا بھی من کھل گیا آہ شفا ابھی اور اسی وقت اپنا سامان پیک کرو اور نکلو یہاں سے وہ انتہائی ہونچی آواز میں چل لیا سر ساری پلیز مجھے نہیں پتا تھا ایسا کچھ ہوگا بروندھی آواز میں بولی گارڈز اور ملازمہ سر چھکائے کھڑے تھے کبھی بچے نہیں پالے چار ماہ کی بچی کو تم نے روٹی کھلائی روٹی وہ دھاڑا تو شفا کا تو خون ہی سوک گیا سر سو سوری سر آئیسے گیٹ لاؤس شفا گیٹ لاؤس اس سے پہلے میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش کے کیس میں گرفتار کروا دوں شفا کا مو کھل گیا اس کا تو رنگ بھی سفید ہو گیا تھا اب اس نے جانے میں ہی غنیمت سمجھی اور چپ چاپ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اس کے جاتے ہی ایک نرس نکل کر باہر آئی ساتھ میں ڈاکٹر بھی تھی مصر فاتح اس کے آواز پر وہ اس کی طرف مڑا آپ ماہی فاتح کے والد ہیں رائٹ اس نے پہلے اسے دیکھا پھر تھری پیس والے گارڈز کو جن کی آنکھوں میں سنگلاسز تھیں جی ہاں وہ کیسی ہیں اب اس نے دروازے کی طرف دیکھا اندر انتظار کر رہی ہیں ماشاءاللہ بہت کیوٹ بچی ہے بلکل بابی میڈم مجھے اس کی طبیعت کا بتائیں حسن کا نہیں فاتح نے اس کی بات کاٹی تو اسے سخت چرمن گئی ہوئی وہ بلکل ٹھیک ہے رپس اسے نفصان دیتی اسی لیے انجیکشن لگا دیئے اب وہ بلکل ٹھیک ہے آپ مل سکتے ہیں اسے لیکن احتیاط کریں چھوٹی ہے وہ بہت اتنی سخت چیز کھلانا خطرہ ہے اس کا میدہ اسے افورٹ نہیں کر سکتا یہ سننا تھا کہ فاتح فوراں ایمرجنسی روم میں چلا گیا وہاں بیٹ پر کمبل میں ننہ سا وجود لگا تار ہل رہا تھا ہاتھ اٹھا اٹھا کر فضا میں کچھ پکڑ رہی تھی ساتھ میں بچوں والی غنغوں والی آوازیں بھی نکال رہی تھی فاتح چل کر اس کے پاس گیا اس نے فاتح کو دیکھا تو ہاتھوں کی حرکت رک گئی اور بار بار پلکیں چھپکا کر اسے دیکھنے لگی جیسے پہچان رہی ہو کہ کون ہے پھر جیسے پہچان جانے پر چیخت کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے فاتح اس کی اس حرکت پر کھل کر ہسا اور اسے بازوں میں اٹھا کر سوفے پر بیٹھا میری شہزادی درا دیا تھا اپنے بابا کو ایسے کوئی کرتا ہے پچھی نے اب دو انگلیاں موہ میں ڈال رکھی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی خبردار آئندہ کے بعد یوں کیا اب تمہاری سیکیورٹی میں سخت کر دوں گا صرف تم ہی ہو میری گوڑیا جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں ننی کلی کی نظر ایک دم سے فاتح کے کوٹ کے بٹن پر پڑی موہ سے انگلیاں نکال کر انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگی اللہ اس کی قسمت پر جتنی بھی مصیبتیں ہیں سب مجھ پر لیا پر میری ماہی کے کبھی آنسوں نہ نکلیں کبھی سے تکلیف نہ ہو کیونکہ یہ وہ لڑکی ہے جس نے اس دنہائی اور مشکل میں میرا ساتھ دیا بچی نے موہ بٹن کے ساتھ لگایا فاتح کو اس کی یہ ننی حرکتیں بہت اچھی لگ رہی تھی وہ تو ایسے بٹن کے ساتھ لگی تھی کہ پہلی بار ایسی کوئی چیز دیکھی ہو فاتح کی باتیں جیسے اس نے سنی ہی نہ ہو آج کا پورا دن فاتح نے اس کے ساتھ گزارا اسے ماہی سے زیادہ عزیز کوئی تھا ہی نہیں اس لیے اس کی تکلیف فاتح کی تکلیف تھی آخر باپ تو باپ ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا بزنسمن کیوں نہ ہو ولیمے کا فنکشن خوب دھوم دھام سے ہوا تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگ اس قبل سے بار بار مل رہے تھے جنت نے بہت مشکل سے زبت کر رکھا تھا عزوان فاریہ کے آگے پیچھے کھوم رہا تھا یہاں تک کہ ان دونوں نے کھانا اور ڈانس بھی ساتھ کیا اس کے لیے یہ سب ناقابل پرداشت ہو گیا تھا وڈرسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال کھول رہی تھی میں اکسی اب بھی پہن رکھی تھی البتہ اوروسی دوپٹہ سائٹ پر رکھا ہوا تھا ایک تو یہ شادی کے جھنجت عذاب ہی ہیں اس نے کھینچ کر ایک پن نکالی جس سے بال بھی اتر آئے اوف اور یہ غزوان کیا کیا ہے اس نے میرے ساتھ کیوں میں پاگل ہو جاؤں گی سوچ سوچ کر نہ اس سے میرا نکاح ہوا ہوتا تو آج کم از کم سفیان کی بیوی بننے میں ابھی تو تمہیں کوئی نہیں لگتا نا وہ ایک پل کے لئے مسکرائی سخمی مسکراہت سارا زیور اتارنے کے بعد وہ اٹھی جب اچانک اسے سخت قسم کے چکر آئے اس نے فوراں ڈرسنگ ٹیبل پکڑ لیا اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل خبر آ گیا ہے اس نے مو پر ہاتھ رکھا چکر ابھی پر قرار تھے وہ جلدی سے باترونگ کی طرف فاگی تھوڑی سے قیہ ہوئی تو اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر شیشے میں دیکھا آنکھیں سرخ ہو چکی تھی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی بھابی بھابی یہ لیں آپ کے کپڑے باہر سے رومیلا کی آواز آئی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر گئی شکریہ اس نے کپڑے لیے رومیلا نے ایک پل کے لیے اس کے آنکھیں دیکھیں بھابی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی میں بھائی کو بتاتی ہوں وہ ڈاکٹر جنت نے نفی میں سر ہلایا نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں بس آج کسٹرڈ میں نٹس کھا لیے تھے اس لیے طبیعت خراب ہو گئی الرجی ہے مجھے ان سے اس نے جپرن مسکرا کر کہا اوہ ٹھیک ہے پرائندہ احتیاط کرنا آپ کی طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے جنت نے سر ہلا دیا تو رومیلا وہاں سے چلی گئی جنت تھوڑی دیر میں کپڑے چینج کر کے باہر آئی سر اب بھی چکرا رہا تھا اور درد سے پھٹ رہا تھا وہ بیٹ پر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ سمجھ گئی کون آیا ہے سفیان ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے آیا اور کوٹ اتار کر سائٹ پر رکھا رومیلا نے کہا تمہاری طبیعت خراب ہے اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اس نے گھڑی اتارتے ہوئے شیشے سے اسے دیکھا نہیں ٹھیک ہوں میں اس نے چہرہ اٹھائے بغیر کہا بہت ٹھیک ہو آواز سے لگ رہا ہے چلو اٹھو بیماری کو یوں نارمل نہیں چھوڑنا چاہیے اس نے ٹائے اتاری میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں جانا مجھے ڈاکٹر کے پاس تو بس ہم دردیاں پٹوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس نے انتہائی ترخ لہچے میں کہا اور تکیہ اٹھا کر وہاں سے اٹھی سفیان نے کہرہ سانس لیا جنت نے تکیہ سوفے پر رکھا سفیان کے آنکھوں میں تاجب اتر آیا اس نے مڑ کر سوفہ سیٹ کر دی جنت کو دیکھا یہ کیا کر رہی ہو اس نے سوالیہ لہچے میں کہا جگہ بنا رہی ہوں اپنی سونا نہیں ہے کیا سب سے نچلی علماری کھول کر اس میں سے کمبل نکالا جب اتنا بڑا بیٹ موجود ہے تو وہاں سوفے پر سونے کی کیا ضرورت ہے سفیان نے سخت لہچے میں بیٹ کی طرف اشارہ کیا میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں ایک مرد کے ساتھ لے دوں سفیان کا موں کھلا کھلا رہ گیا وہ اب سوفے پر کمبل پھیلا رہی تھی وہ چل کر اس کے قریب آیا اس کی خوشبو جنت کے اندر تک سرائیت کر گئی سفیان کی مخصوص پرفیوں بس کرو جنت میں کوئی غیر مرد نہیں ہوں جو ایسی بات کی تم نے کتنی فضول پکواست کیے مطلب تم نے اپنی زد پوری کرنی ہی ہے جنت نے کرپ سے آنکھیں میچ لی وہ ایسے انسان کو ستا رہی تھی جو سب سے زیادہ معصوم تھا آپ نے بھی تو اپنی زد پوری کی نا پھر میں کیوں نہ کروں میں نے کہہ دیا مجھے یہاں لیٹنا ہے نہ کہ اس بیٹ پر اب برائے کرم آپ بھی جا کر سو جائیں اس نے مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے سفیان نے زور سے جنت کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا جنت تم خود یہ زد چھوڑ دو ورنہ میں جنت کی آنکھیں پہلے ہی دہک رہی تھیں اس کی حرکت اور الفاظ سے مزید غصہ بڑھ گیا ورنہ کیا ہاں سبردستی کریں گے میرے ساتھ کریں نہیں روکوں گی نہ ہی چیف کا کسی کو بلاؤں گی لیکن یاد رکھنا اس سے میرے اور آپ کے درمیان جو نفرت ہے وہ بہت بڑی شکل اختیار کر لے گی لہٰذا اس سب میں آپ کی اپنی غلطی ہے میں نے منع کر دیا تھا کہ مجھ سے مت کریں شادی لیکن نہیں سید ہونے کا جنون کون پورا کرتا اب بھگت یہ اس نے زور سے اپنا بازو چھڑوایا اور کمبل تان کر لیٹ گئی سفیان بس گہری سانس لے کر رہ گیا سخت بے بسی والی سانس اس نے نفی میں گردن ہلائی اور وارڈروپ میں چلا گیا جنت نے گردن نکال کر اسے دیکھا یا اللہ مجھے معاف کر دینا ایک مسلمان کا دل دکھانا کتنا غلط کام ہے اب میں وہ روز کروں گی اوف بازوان اوف اس محبت کا انجام دیکھ رہی ہوں میں جس میں میری ماں کی رضا مندی نہیں تھی اس نے سر کو انگوٹھے اور انگلی سے ملتے ہوئے کہا سفیان کپڑے بدل کر باہر آیا تو وہ سو چکی تھی کمبل سوفے سے نیچے گر رہا تھا وہ چل کر اس کے قریب گیا کمبل اٹھا کر اس کے اوپر رکھنے لگا تو وہ ہڑ پڑا کر اٹھ گئی سوری وہ کمبل نیچے گر رہا تھا تو وہی ٹھیک کرنے آیا تھا ہم سو جاؤ جنت کمبل کو سختی سے پکڑے کردن تک تانے اسے دیکھ رہی تھی اگر تمہیں سوفے میں مسئلہ ہے تو بیٹ پر سو جاؤ میں سوفے پر لیٹ جاتا ہوں جنت کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا اگر وہ اس کا شوہر ہوتا تو اس کی معصومانہ حرکت پر وہ نرم ہو ہی جاتی نہیں شکریہ آپ سو جائیں بیٹ پے میں آرام سے ہوں یہاں پر جنت نے قدر نرم لہچے میں کہا سوفیان نے سر کو خم دیا اور ہاتھ پڑھا کر لائٹ بند کر دی سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا سوفیان نے کمبل کھولا اور دوسری طرف موں کر کے لیٹ گیا جنت سخت پریشان ہوئی سوفیان کے ساتھ غلط ہو رہا تھا بہت غلط لیکن سوفیان کو امید تھی کہ وہ ایک دن اس سے محبت ضرور کرے گی وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے کہ اسے مجھ سے طلاق چاہیے تو بس مجھے سہنا پڑے گا مشکل ہے تھوڑا بڑی تیز ہے اس نے مسکراتے ہوئے سوچا لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ سہتے سہتے وہ بہت بڑا غم سہ جائے گا محبت کا تو پتہ نہیں لیکن جنت کو اس سے ہمدردی ضرور تھی البتہ محبت وہ ایک ہی انسان سے کرتی تھی جس سے اسے سخت نفرت بھی ہونے والی تھی فنا کر دینے والی نفرت صبح وہ تیار ہو کر باہر نکلیں لیمن کلر کا کھٹنوں تکاتا چمکیلا فروپ اور نیچے چوڑی دار پجاما بالوں کی فش ریل بنا کر آگے پھینکی ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی قیامت تھا رہی تھی وہ چل کر کچھن میں آئی وہاں آئی تو سوفیہ چاجی اور فاریہ کھڑی نوکرانیوں کو ہدایت دے رہی تھی اسلام علیکم اس کے آواز پر دونوں پیچھے مڑی والیکم السلام کھل گئی آنکھ دیکھیں محترمہ یہ آپ کا میکہ نہیں ہے جہاں نو دس بجے اٹھا جائے سسرال ہے اور اس سسرال کا اصول ہے کہ پورے سات بجے سب ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ہوں ہم سب ناشتہ کر چکے ہیں اب اپنے لئے ناشتہ چن لو چلو فاریہ سوفیہ کا سخت لہچہ جنت کو کیا فاریہ کو بھی برا لگا مگر بولی کچھ نہیں وہ چاجی جان سوفیان بھی دیر سے اٹھے اس لئے میں نے سوچا شاید اس نے دھیمی آواز میں کہا ہاں سوفیان صاحب تو گھر کے بڑے ہیں انہیں تو جب چاہے جو جی چاہے کر لیتے ہیں پر تم اس خوش فہمی میں مت رہنا صرف اس کی حرکتوں کو برداشت کر سکتے ہیں تمہاری نہیں جنت کے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے فاریہ نے کاردار نظر سوفیہ پر ڈالی جو اب وہاں سے جا رہی تھی اس کے جاتے ہی فاریہ جنت کے پاس آئی جنت یہ ایسی ہی ہیں مو پھٹ ان کے تو بیٹے بھی ان سے تنگ ہیں اگر تمہیں کچھ برا لگا ہو تو اس کے لئے میں معافی مانگتی ہوں دراصل یہ سوفیان بھائی کا اس گھر میں بڑا مرتبہ پرداشت نہیں کر سکتی نا تم بیٹھو میں تمہارے لئے اچھا سا ناشتہ بھیجواتی ہوں اور سوفیان بھائی نے بھی نہیں کیا ہوگا ان سے بھی کہتو جا شاباش کسی کی باتیں دل پر مت لینا خاص طور پر ان کی فاریہ نے نرم لہجے میں کہا تو جنت نے سر ہلایا اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں گئی جہاں سوفیان کھڑا تیار ہو رہا تھا وائٹ ٹریس شرٹ کے نیچے مرون پینٹ پہن رکھی تھی بالوں کو جل کی مدد سے پیچھے کیا ہوا تھا شیشے میں اسے کھڑا دیکھ کر مسکر آیا کیا ہوا ایسے کیوں کھڑی ہو اس نے کفلنگز بند کرتے ہوئے کہا وہ ناشتہ کر لے آ کر ورنہ جو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا سوفیان اس کی بات سمجھ نہ سکا بس ایک مسکراتی نظر سے اس کو دیکھا اچھا ٹھیک ہے اس نے دوسری بازو کا کفلنگ بند کیا وہ اگر اس گھر سے باہر جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں یہ قدر فضول سوال تھا مگر پھر بھی اس نے کر لیا میں کس لیے ہوں اس نے پرفیوم خود پر چھڑکا نہیں جب آپ گھر نہ ہوں تب باہر ڈرائیورز ہیں ان کے ساتھ جا سکتی ہو تم جنت کے آنکھیں چمک اٹھیں جی ٹھیک آپ نیچے آ جانا ناشتے پر نہیں تو آپ کی چاچی کی کھری کھری باتیں مجھے سننی پڑیں گی سوفیان سمجھ گیا مسئلہ کیا ہے تمہیں سوفیان چاچی نے کچھ کہا ہے کیا اس نے بیٹ سے کوٹ اٹھاتے ہوئے کہا ہاں کہہ رہی تھی کہ آپ تو نواب ہیں جب چاہیں اٹھیں وغیرہ وغیرہ سوفیان نے نفی میں سر ہلایا پتہ نہیں انہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے روز ان کے خوبصورت کلام سننے پڑتے ہیں اس نے کوٹ کو جھٹک کر بازوں میں سیٹ کیا انہیں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے وہ نہ جانے کیوں کھڑی ہو گئی تھی وہاں وہ خود بھی سمجھ نہ سکی نہیں فارس چاچو کو پھر کون سنبھالے ایک دفعہ بولا تھا میں پر اس نے کالر سیٹ کیا پر کیا اس دن خوب چھڑپ ہوئی تھی میری فارس چاچو جتنا ڈانٹ سکتے تھے انہوں نے ڈانٹا جنت نے نفی میں سر ہلایا یہ صحیح ہے بھئی وہ جو کریں انہیں کچھ نہیں کہتے حد ہے وہ غصے سے ناکھ سکوڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی ایک دم سے سوفیان کا کمرہ بیران ہو گیا اور مرد کا کمرہ تو آباد ہی عورت سے ہوتا ہے وہ ایک کمرے نما کلینک تھا جس کی کھڑکیوں کو گلابی رنگ کے خوبصورت پردوں سے دھکا ہوا تھا سفید دیوانے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ تازہ رنگ ہوا ہے دھیمی دھیمی دواؤں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی وہ چپ چاپ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب ایک دبلی پتلی چالیس سال کے قریب عورت کچھ پیپرز اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی چند تقریباً ایک کھنٹے سے یہاں موجود رپورٹ کا انتصار کر رہی تھی سفیان کام سے باہر گیا تھا تو گھر والوں کو سروری کام کا کہہ کر آئی تھی وہ ناخنوں سے ہتھیلی کھرچ رہی تھی ڈاکٹر آلیا اس کے سامنے آ کر بیٹھیں اوکے میسیس جنت آپ کی رپورٹس آ گئی ہیں جنت نے تھوک اندر نگلا کیا ہے ان میں اس نے مشکل سے سوال کیا میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں ویٹ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے فائل کھول لی جون جون وہ پڑھ رہی تھی چہرہ مسکرا رہا تھا آپ کی رپورٹس پوزیٹیف ہیں جنت کو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی آہستہ آہستہ اس کے پاؤں سے روح کھینچ رہا ہے کیا مطلب پوزیٹیف کیوں ہیں اس کے ہونٹ بھی خوشک ہو گئے آپ امید سے ہیں میسیس جنت جنت کا سانس رک گیا وہ آنکھیں چھپک نہ بھول گئی اسے یوں لگا کہ شاید کسی نے اس کی روح پوری کھینچ لی ہے ڈاکٹر کچھ بول رہی تھی مگر اس کی ہر حص نے کام کرنا چھوڑ دیا ایسا نہیں ہو سکتا نہیں اس نے موہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی کیا ہوا میسیس جنت یہ تو اتنی خوشی کی خبر ہے ڈاکٹر اس کے حالت سے فکر مند ہو گئی جنت نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اٹھی تو ایک پل کے لیے چکرائی میڈم آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ڈاکٹر فوراں کھڑی ہو گئی جنت نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا کسی کو مت بتانا یہ بات پلیز اسے ایک راز رکھو آنسو آنکھوں سے نکل کر نرم ملائن گال چیرنے لگے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر گئی تو ڈرائیور نے فوراں گاڑی کا دروازہ کھول دیا جنت اندر آ کر بیٹھی تو سر سیٹ کے ساتھ ٹکا لیا اسے سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ اب کیا کرے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے چلائی جنت نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا وہ زرد ہو چکا تھا میڈم آپ ٹھیک تو ہیں ڈرائیور نے اس کی حالت دیکھی ہاں میں ٹھیک ہوں ساحل یہاں سے کتنا دور ہے اس کی آواز رند گئی تھی یہی راستے میں آتا ہے مجھے وہیں اتار دو اور تم گھر جاؤ جب میں کال کروں تو آ جانا اس نے موبائل نکالا لیکن میڈم صاحب نے آپ کو اکیلا چھوڑنے سے منع کیا ہے اس نے فکرمندی سے کہا جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو اور صاحب کو مت بتانا کہ میں ساحل پر گئی تھی سمجھ آئی اور یہ کہہ کر موبائل کان کے ساتھ لگا لیا ہیلو علینا مجھے ساحل پر ملو یہ الفاظ بھگتے ہوئے وہ چور نظروں سے ڈرائیور کو بھی دیکھ رہی تھی بلکل جلدی آنا میں انتظار کر رہی ہوں ڈیٹ ہوئی تو میں چلی جاؤں گی سوفیان بھی آنے والے ہیں گھر ڈرائیور کو اس پر ایک پل کے لیے بھی شک نہ ہوا اس نے گاڑی ساحل کے پاس روکی تو جنت جلدی سے اتری میں تمہیں کال کروں گی تو آ جانا جی ٹھیک ہے میں ذرا بڑی بیگم کی دوائیں لے لوں جنت نے جبرن مسکرا کر سر ہلایا تم جانتے ہو کیا ہوا سنہری بال تیزی سے اڑ رہے تھے اس کے سامنے سفید قمی سلوار پہنے آسینے کوہنیوں تک جڑھائے بال ماتے پر بکرے کھڑا بزوان سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کیا ہوا اتنی پریشان کیوں ہو اس نے آنکھیں سکوڑ کر جنت کا چہرہ دیکھا بزوان میں مشکل میں ہوں اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کیوں آنسو ایک بار پھر جاری ہو گئے تمہیں کیا لگتا ہے میں خوش ہوں بھائی تو تمہارے معاملے میں بہت حساس ہیں میں تو سوچتا ہوں انہیں پتا چلے گا تو کتنے ناراض ہوں گے اس نے مسنوئی پریشانی ظاہر کی اور فاریہ اس کی پریشانی کی بھی تو تمہیں فکر ہوگی غزوان اس کی بات پر مذکر آیا مطلب سمندر ایک بار پھر ان دونوں کو اپنے ساحل پر دیکھ کر غصے میں آ گیا تھا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ جو تم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو وہ ڈانس وہ کھانا یہ سب کیا ہے غزوان کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو کیوں غزوان میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور تمہیں فرق بھی نہیں پڑھ رہا کیوں وہ اب رو رہی تھی ازوان نے اس کے کندھوں کو پکڑا جنت میری جنت فاریہ کے آگے پیچھے گھومنا بھی ایک مقصد ہے مام ڈیٹ نے اگر میری شادی کسی اور سے کر دی تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا فاریہ کی شادی تو وکرم اکرم کے بعد ہی ہوگی تب تک میں ان کی نظروں میں بات دال دوں گا کہ میں فاریہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن جب سچ سامنے آئے گا تو فاریہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی اور ہماری یہ بدنامی گھر سے باہر نہیں جائے گی سوچو کسی اور لڑکی سے منگنی ہو جائے اور پھر پتا چلے لڑکے کرنے کا بھاوی سے ہو چکا ہے تو تم کتنی بدنام ہو جاؤ گی اس خاندان میں سوچو جنت سوچو مجھے تمہاری فکر ہے بہت زیادہ ایک سبردست چھوٹ اس نے گھر دیا جس پر جنت نے فوراں سے یقین کر لیا اب چلتے ہیں گھر میں پتا چلا تو مسئلہ بنے گا غزوان گاڑی کی طرف پڑھنے لگا غزوان ایک اور مسئلہ ہے اس کی بات سن کر غزوان فوراں اس کی طرف مڑا وہ غزوان وہ میں وہ لگتار انگلیوں کو ناخن سے کرید رہی تھی میں کیا جنت کیا ہوا اس نے سوالیا نصروں سے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا میں امید سے ہوں غزوان جنت نے فوراں سر جھکا لیا غزوان کا موں کھلا کھلا رہ گیا وہ پلک چپکنا بھی بھول گیا سمندر کی لہریں بھی اس کی بات سن کر حیران رہ گئیں اور انچی فضا میں اڑنے لگیں جنت یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اس نے مشکل سے چہرے پر مسکراہت لائی جنت نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا خوشی کی بات تمہیں یہ خوشی کی بات لگتی ہے سب مجھے بدکردار کہیں گے جب انہیں پتا چلے گا تو تم نے کہا تھا ایسا کچھ ہوگا تو ہم سب سچ سچ بتا دیں گے اس نے ایک دم غزوان کا ہاتھ پکڑ لیا غزوان کے گلے میں کلٹی اپری ہاں نا بتا دیں گے لیکن ابھی نہیں جب سب کو یہ بات ظاہری پتا چل جائے گی تو میں خود کہوں گا کہ جنت میری شریک کے حیات ہے میرے خوابوں کی شہزادی ٹھیک ہے تب تک انتظار کرو اور اپنا خیال رکھو جنت نے بنا پلک چھپکائے اسے دیکھا غزوان لیکن میں سوچ رہی تھی مسکیرج غزوان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی خبردار یہ سوچا بھی خبردار بس صبر کرو ہم جلد آہستہ سے سب کو سچ بتا دیں گے تب تک مجھے فاریہ کے ساتھ اور تمہیں بھائی کے ساتھ پرداشت کرنا پڑے گا جنت اس کی بات پر مسکرہ دی غزوان تمہیں نہیں لگتا کہ سفیان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس نے افسرکی سے سمندر کو دیکھا غزوان نے کوفت سے کھڑی دیکھی جنت مجھے علی کی طرف جانا ہے تم بھی گھر جاؤ شاباش اس نے جنت کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا جنت نے مسکرا کر سر ہلا دیا غزوان گاڑی کے پاس گیا اور اس کی طرف ہاتھ ہلایا جنت نے بھی اس کی طرف ہاتھ ہلایا اور ایک ہی پل میں وہ وہاں اکیلی رہ گئی اللہ کرے غزوان جو کہہ رہا ہے سچ ہو اس نے موبائل نکالتے ہوئے کہا یقیناً وہ کانچ ہے جس کے ٹوٹنے سے سب سے زیادہ کھاواتے ہیں اور جنت کو غزوان پر سب سے زیادہ یقین تھا نوول ابھی جاری ہے اگر نوول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت جلد ملتے ہیں نوول کی اگلی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ